نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی قیامت کے دن قرآن مجید سفارشی بن کے آئے گا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قرآن کی تلاوت کرو بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا تو اس لیے قرآن پڑھتے رہنا چاہیے قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رہنا چاہیے زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں انسان قرآن سے تعلق نہ رکھتا ہو قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج اور اللہ کی رضا مندی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیں تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا امیجن کریں کہ وہ کتنا خوبصورت ہوگا پھر قرآن کہے گا اے میرے رب اس میں اضافہ فرمائیں یعنی ابھی اور بھی تو اس کو عزت کا لباس پہنا دیا جائے گا پھر قرآن کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا والدین کے سر پر نور کا تاج پہنانے کا باعث ہوگا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا یعنی صرف حافظ قرآن ہونا کافی نہیں من قرأ القرآن وتعلم وعمل بھی تو اس کے والدین کو خیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی اور اس کے والدین کو ایسے دو ریشمی ہلے پہنائے جائیں گے یعنی لباس کہ وہ پوری دنیا بھی ان دو ہلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی یعنی اتنے قیمتی اور اتنے مہنگے ہوں گے وہ دونوں کہیں گے یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا تو کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے آج ہم اپنے بچوں پر دنیا کی دگنیا حاصل کرنے کے لیے تو بے پناہ خرچ کرتے ہیں لیکن اگر وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو بعض وقت فسیلیٹیٹ نہیں کرتے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا نا کہ صاحب قرآن کے درجے تو بلند ہوں گے ہر ہر آیت کے بدلے درجہ بلند ہوگا لیکن والدین کے کیوں ہوں گے صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے پیدا کیا اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچے کو فسیلیٹیٹ کیا کوئی بھی بچہ حافظ قرآن عالم قرآن بن نہیں سکتا جب تک اس کے ماں باپ کا اس پر ہاتھ نہ ہو اور وہ مسلسل اس کے لیے اپنا خون نہ جلا رہے ہو کیونکہ بچہ ہی حفظ نہیں کرتا ماں باپ کو شاید اس سے دگنا محنت کرنی پڑتی ہے تو وہ اس کا ایک عزاز ہوگا اور اس کا ایک بدلہ ہوگا کہ اس کو خیامت کے دن اتنا بڑا عجر ملے گا سولوہ پارا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَتِي عَمَائِيَ صَبْرًا خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکوگے تو حصول علم کے لیے صبر شرط ہے موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں نے کوئی بات پوچھی تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا اب میری طرف سے آپ پر کوئی عذر باقی نہ رہے گا چنانچہ پھر وہ دونوں چل کھڑے ہوئے اگلی مہم کی طرف یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا مگر ان لوگوں نے ان کی زیافت کرنے سے انکار کر دیا وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی خضر نے اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا موسیٰ نے خضر سے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کی عجرت لے سکتے تھے خضر نے کہا اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے کشنی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی تو اس سے مسکین کی دیفنیشن کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات زکاة کا مستحق کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ زکاة کے مستحق میں فقراء اور مساکین ہیں تو مسکین کون ہوتا ہے مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہو لیکن انف نہ ہو بعض لوگ یہ سوال لے کر آتے ہیں کہ وہ ہماری بہن ہے ان کے پاس گھر تو ہے لیکن شوہر خوت ہو گئے ہیں بچوں کا کوئی بزنس نہیں کھانے کو بھی نہیں تو اب کیا کیا جائے ان کے پاس گھر ہے تو گھر ہونے سے کوئی شخص مسکین کی کٹیکری سے باہر نہیں آتا اگر اس کے پاس کھانے پینے اور بیسک ضروریات کے لیے نہیں یعنی یہاں مسکینوں کے پاس ایک شپ تھا یہ کشتی تھی بہت بڑی لیکن اس سے اتنی آمدنی حاصل نہیں ہوتی تھی کہ جس سے وہ اپنے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں تو اس لیے بعض وقت کسی شخص کے پاس کوئی پراپرٹی ہو سکتی ہے وہ سیلی نہ ہو رہی ہو لیکن دو وقت کا کھانا نہیں ہے اس کے پاس تو ایسی صورت میں اس شخص کو زکاة دی جا سکتی ہے ہاں جس کے پاس ڈیلی آمدنی یا مہوار یا ویسے اس کے پاس بہت کچھ ہے تو پھر وہ مسکین نہیں ہوتا کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا پر محنت مزدوری کرتے تھے میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عبدار کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا تو بات یہ ہے کہ بعض وقت زندگی میں ایسے نقصان ہو جاتے ہیں کہ انسان کو اس کی مسلحت اور حکمت سمجھ میں نہیں آتی اور انسان اس پر پریشان ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ تو پس پردہ اس کی پیچھے کیا فائدہ ہے وہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے تو یہاں بھی وہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ مسکینوں کی ایک آمدنی کا ذریعہ تھا اور انہوں نے اس کو بھی خراب کر دیا لیکن یہ کہ وہ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ یہ کشتی اگر عیب دار ہوگی تو ان کے ہاتھ سے پوری نہیں جائے گی ورنہ بادشاہ چھین لے گا اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان پر کوئی مسئیبت نہ لاکھڑی کرے تو اللہ سبحانہ تعالی کس طرح اپنے دوستوں کے لیے خسن تدبیر کرتا ہے بظاہر تکلیف دے معاملہ ہوتا ہے لیکن اس کے باطن میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو مومن کے لیے اللہ کی تقدیر اپنی خواہش سے بہتر ہوتی یعنی بعض وقت آپ کی خواہشات ہوتی ہیں آپ دعائیں کرتے ہیں مثلا کوئی عورت پریگنٹ ہوتی ہے وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے دعائیں اس کی صحت کے لیے اس کی زندگی کے لیے بہت سی دعائیں کرتی ہے اس کو بہت سے خواب دیکھتی ہے میں اپنے بچے کو یہ بناؤں گی ایسا اور ایسا کروں گی لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بیمار ہوتا ہے یا معذور ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ کیا میری دعائیں قبول نہیں ہوئیں یا مجھے دعائیں کرنی نہیں چاہیے تو ایسا نہیں بات یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ماں کیا چاہتی ہے اور بچے کے حق میں کیا بہتر ہے یا پھر اس ماں ہی کے حق میں آئندہ اس بچے کی وجہ سے کتنی بھلائیاں لکھی ہوئی ہیں جو اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی تو یہاں پر بھی ہمیں یہ نکتہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت دفعہ ہماری دعاؤں کے برعکس ہمارے کام ہو جاتے ہماری خواہشات کے برعکس چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہمیں ایک چیز چاہتے ہیں اس سے محبت کرتے وہ ہمیں حاصل ہی نہیں ہوتی قطادہ کہتے ہیں کہ جب یہ لڑکا پیدا ہوا تھا تو اس کے والدین بہت خوش ہوئے تھے اور جب وہ قتل ہوا تو بہت غمگین ہوئے آپ سوچئے کسی کے ایک بیٹا ہو کسی کا اور وہ بھی بڑی دعاؤں اور تمناوں سے لیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے تو ماں باپ کے دل پر کیا بیٹے گی ایسے کئی واقعات آپ سنتے ہیں تو یہاں بھی یہی ہوا لیکن یہاں حکمت کیا تھی کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہتا تو اس کے والدین تباہ ہو جاتے تو اللہ سبحانہ وتعالی چونکہ والدین نیک تھے تو اللہ تعالی نے ان کو ایک بڑی آفت مسئیبت سے بچا لیا جو ان کے اپنے گھر میں پیدا ہو گئی تھی تو اس لئے انسان کو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے کیونکہ مومن کے لئے اللہ کی تقدیر جسے وہ ناپسند کرتا ہے بعض وقت ہمارے دل بہت گھٹتا ہے کہ یہ چیزیں ایسے کیوں ہو رہی ہیں تو وہ اس تقدیر سے بہتر ہے جسے وہ پسند کرتا ہے یعنی بندہ جو چیز اپنے لئے چاہتا ہے اس سے بہتر ہے جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے بظاہر تکلیف دے ہی کیوں نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا ہوا تھا اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر پر مجبور کر دیتا تو ماں باپ کا بھی ایمان جاتا کیونکہ بعض اوقات ماں باپ بچوں کی محبت کے ہاتھوں انہی کا دین یا انہی کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں اور یہاں یہ بھی یاد رکھئے کہ کبھی بھی تقدیر کے فیصلے پر اللہ کو الزام نہ دیں کہ وائی می اللہ آپ نے میرے لیے یہ کیوں لکھا یا یہ چیز کیوں زندگی میں پیش آئی عبادہ بن سامج سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی کونسا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اس کی تصدیق کرنا اس کے راستے میں جہاد کرنا اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں یعنی میرے میں اتنی حمد نہیں کہ یہ سب کچھ کر سکوں آپ نے فرمایا افو درگزر کرنا اور سبر کرنا اس نے کہا اللہ کے رسول میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان عمل کا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں اس پر اللہ تبارک و تعالی کو الزام نہیں دینا یعنی کچھ بھی زندگی میں پیش آ جائے تو یہی سوچنا کہ اس میں بھی خیر ہوگی میرے رب نے مجھ پر ظلم نہیں کیا اس میں بھی کوئی حکمت ہے کوئی مسئلہت ہے ردیت باللہ ربن یعنی جب دل بھر آئے جب دل پریشان ہو جب چیزیں مرضی کے مطابق نہ ہو تو یہ کلمہ اونچی آواز میں پکارتے رہا کریں ردیت باللہ ربن میں اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں تو اللہ سبحانو تعالی اس شخص کا دل بھی رضا سے بھر دے گا پھر اور قیامت کے دن بھی اس سے راضی ہو جائے گا لہذا ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس لڑکے کے بدل انہیں اس سے بہتر لڑکا عطا کرے جو پاکیزہ اخلاق والا اور قرابت کا بہت خیال رکھنے والا ہو یعنی والدین کے حق میں صلح رحمی کرنے والا ہو اور دیوار کی بات یہ ہے کہ وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ ایک سالح آدمی تھا لہذا آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لیں یہ جو کچھ میں نے کیا سب آپ کے رب کی رحمت تھی خضر نے خود کو کریڈٹ نہیں دیا رب کی رحمت بتائی میں نے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کیا یعنی یہ تو اللہ کے احکام تھے جو میرے پاس آئے تھے اور میں ان احکامات کی پیروی کر رہا تھا یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات دو طرح کے ہوتے ہیں ایک شرعی احکامات ہوتے ہیں جو پیغمبروں کو وحی کے ذریعے دیے جاتے ہیں قرآن کی شکل میں حدیث کی شکل میں اور ایک کونی کونی احکامات تکوینی احکامات جو کائنات سے متعلق ہوتے ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے مقرر کر رکھے ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ ان احکامات کی تعمیل کرواتا ہے اب آپ دیکھئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لئے چونکہ وہ خضرت خضر جو تھے وہ ایک انسان کی شکل میں یہ سارے کام کر رہے تھے تو انہیں بڑے اچمبے لگ رہے تھے یعنی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور یہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا حالانکہ اسی طرح کے بہت سے کام فرشتے ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں کسی کی جان لے رہے ہیں کہیں عذاب لا رہے ہیں کہیں بارش برسا رہے ہیں کہیں بجلی کڑک رہی ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے تو ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ دس اس انفیر وہ کہتا ہے دس اس پارٹ اف لائف تو خضر علیہ السلام نے جب کیا تو وہ ان کو عجیب لگ رہے تھے لیکن جب بھی کوئی شخص اللہ کے حکم سے کوئی کام کرتا ہے وہ انسان ہو وہ پرشتہ ہو وہ پیغمبر ہو ہماری اقل میں اگر وہ نہیں سماتا ہماری اقل سے وہ بالا ہے تو اس پر ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا چاہیے اس پر ایمان لے آنا چاہیے کیونکہ اسی کے اندر خیر ہوتی ہے اور یہاں جو آخری واقعہ پیش آیا کہ جس بستی نے ان کو کھانا نہیں دیا جس بستی والوں نے انہیں کھانا نہیں دیا وہاں خضر نے ایک دیوار بنا دی یہ دیوار کیوں بنائی گئی تھی یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے اور کہا جاتا ہے کہ اس وہ باپ عالم تھا اور بچوں کے لیے بہت سی کتابیں چھوڑ کر گیا تھا جو وہ اس کے نیچے تھی یعنی خزانے سمرہ صرف مال دولت نہیں تھی بلکہ علم کا خزانہ تھا کیونکہ علم کی دولت دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے باقی دولت تو انسان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے لیکن علم جو ہے وہ انسان کے ساتھ قبر میں بھی جاتا ہے یہاں سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نیک آدمی کی اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے یعنی آپ اگر نیک کام کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں تو اس کا صلح اگر آپ کو اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا تو آپ اولاد کی خوشیوں کی شکل میں دیکھیں گے اور والدین کی نیکھیوں اور اس کی عبادت کی برکت سے اولاد کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ملتی ہیں کیونکہ دنیا میں وہ ان کے نام سے کماتا ہے اور آخرت میں وہ والدین کی سفارش کا بھی حق دار ہو سکتا ہے یعنی اگر اولاد اتنی نیک نہیں ماں باپ بہت نیک تھے تو اولاد کے حق میں سفارش کریں جیسے حافظ قرآن کو شفاعت کا حق ملے گا یا اسی طرح اور بھی اور پھر اولاد کے جنت میں بھی درجہ بلند کیے جائیں گے اپنے والدین کی ملاقات کے لیے اور والدین کی نیکیوں کے سبب اولاد کی بعض پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں ان کی دعائیں بھی اولاد کے حق میں جب قبول ہوتی ہیں تو والدین کے لیے عباس اتمنان ہوتی ہیں کسی کا کہنا ہے کہ جب بھی میں کسی سلجے ہوئے خوشحال نوجوان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک آدمی ہوگا تب یہ بچہ اتنا سلجہ ہوا ہے اور مجھے اس آیت کی صداقت نظر آنے لگتی ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا تو باپ اگر نیک ہو تو فائدہ دنیا میں ہی اولاد کو ہونے لگتا ہے ڈاکٹر نبیل عبازی کہتے ہیں کہ جب مجھے جب نوافل کی ادائیگی میں سستی اور قائل ہونے لگتی ہے تو مجھے اپنے بیٹے کی دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی میری اولاد کی پریشانی کا باعث نہ بنے یعنی بچے اگزام میں اگزام کے لیے پریشان ہیں پڑھائی میں بزنس میں جاب میں اپنی فیملی لائف میں اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب والدین بزرگ ہو جاتے ہیں تو ان کا کام پھر کیا رہ جاتا ہے دعائیں اور نوافل اور عبادت اور بچوں کی خیر اور سب سے زیادہ تڑپ کے جو ماباپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ اولادی کے لیے نکلتی ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر ماباپ نیک ہوں گے خصوصاً اگر باپ نیک ہوگا تو پھر اس کے اثرات جو ہیں یہ نہیں کہ ماں نہیں لیکن یہاں باپ کا چونکہ لفظ استعمال ہوا ہے اس لیے ظاہری معنی کے اوپر عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ جب رات میں نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے تو اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہتے تھے من عجلِ قیاب و نیہ اے میرے بیٹے یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے یعنی میں نفل پڑھ رہا ہوں اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھتے تھے وَقَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحَا کہ ان بچوں کا جن کا خزانہ محفوظ ہو ان کا باپ نیک تھا تو میں اس لیے نیک بن رہا ہوں تاکہ میری اولاد کو پریشانی نہ ہو ابن مسیب کہتے ہیں اے میرے بیٹے بے شک میں نے تیرے فائدے کی خاطر اپنی نماز کی رکتیں یا قیام زیادہ کر لیا یعنی بچوں کے فائدے کے لیے نمازیں زیادہ کر لیے یہ نوافل فرض تو سب کے اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں نوافل زیادہ کر لیے اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی یعنی مجھے تمہاری طرف سے کوئی پریشانی نہیں دیکھنی پڑے گی یاد رکھئے اولاد کی پریشانی جو ہوتی ہے وہ ماباپ کو اپنی پریشانی سے بھی آگے ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اپنا دکھ بھول جاتے ہیں لیکن بچوں کا دکھ ان سے دیکھا نہیں جاتا تو پھر وہ یہی آیت تلاوت کرتے تھے وَقَانَ عَبُوْهُمْا صَالِحَ تو یاد رکھئے کہ جب اپنے بچوں کے اندر کوئی خرابی دیکھیں ان کے اندر بگاڑ دیکھیں ان کے اندر دین سے دوری دیکھیں تو اپنی نماز اپنی عبادت اپنا صدقہ خیرات اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں تو انشاءاللہ جب آپ کے اندر خیر آئے گی تو وہ خیر بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوگی وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اکثر لوگ بچوں کو یہ تانہ بھی دیتے تم کیا ہو تم تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو تو یہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے کسی خاص بچے کے لیے نہیں ہوتا سب بچے اپنے ماں باپ ہی کی وجہ سے کچھ بنتے ہیں یعنی اللہ کا فضل تو اویسلی ماں باپ پر ہوتا ہے کہ وہ جو بچوں کے اندر محنت کرتے ہیں لیکن بچے والدین ہی کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں وہ بچے والدین ہی ان کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا پھر یہ کے دین فطرت پر لے آتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے ماں باپ کا یعنی پیرنٹنگ میں یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں ہم بظاہر بہت سارے طریقے اختیار کرتے ہیں لیکن یہ والی بات بھول جاتے ہیں کہ بچہ اگر جھوٹ بول رہا تو کہیں ہم نے تو نہیں بولا بچے نے اگر کئی کوئی چیز آگے پیچھے ہیرہ پہ ریکی کہیں ہم میں تو ماضی میں تو نہیں کی تھی کہیں بچپن میں ہم نے بھی تو ایسا غلط کام نہیں کیا تھا تو انشاءاللہ جب آپ اپنی اصلاح کر لیں گے آپ اپنی غلطیوں پر توبہ کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے بچوں کے اندر بھی خیر ہوگی لوگ آپ سے ذلقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ انہیں کہیے کہ ابھی میں اس کا کچھ حال تمہیں سناؤں گا بلا شبہ ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا اور ہر طرح کا ساز و سامان بھی دے رکھا تھا چنانچہ وہ ایک رہ پر چل کھڑا ہوا یعنی اس نے کچھ اسباب اختیار کیے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو زمین میں بادشاہت عطا کی تھی اور ہر طرح کے وسائل ریسورسز بھی دے رکھے تھے تو جب اللہ تعالی وسائل دے اختیار دے اقتدار دے تو انسان کو اچھے اچھے کاموں میں اپنے ان سب چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے حتیٰ کہ وہ سورج غروب ہونے کی حد تک پہنچ گیا اسے یوں معلوم ہوا جیسے سورج سیاہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے وہاں اس نے ایک قوم دیکھی ہم نے کہا اے ذلقرنین تجھے اختیار ہے خواہ تو ان کو سزا دے یا ان سے نیک رویہ اختیار کرے یعنی ہم نے تجھے اتنی آثارٹی دی ہے کہ چاہے تم ان کو سزا دو یا ان پہ احسان کرو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم تم سے نہیں پوچھیں گے ذلقرنین نے کہا جو شخص ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی سزا دیں گے پھر جب وہ اپنے رب کی طرف لٹایا جائے گا تو وہ اور بھی سخت عذاب دے گا یہ ہے انصاف کی بات البتہ جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے اسے اچھا بدلہ ملے گا اور اسے ہم اپنے آسان سے کام کرنے کو کہیں گے یعنی نیک لوگوں کے لیے زندگی میں دنیا میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں پھر وہ ایک اور راہ پہ چل پڑا یعنی کچھ اور اسباب اختیار کیے حتیٰ کہ وہ طلوع افتاب کی حد تک جا پہنچا یعنی مشرقی کنارے پہ جا پہنچا اسے ایسا معلوم ہوا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ سورج اور اس کی قوم کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی واقعہ ایسا ہی تھا اور ذل کرنین کو جو حالات پیش آئے اسے ہم خوب جانتے ہیں پھر وہ ایک تیسری راہ پر چل پڑا حتیٰ کہ وہ دو بلند گھاٹیوں کے درمیان جا پہنچا وہاں ان کے پاس اس نے ایسی قوم دیکھی جو بات بھی نہ سمجھتی تھی وہ کہنے لگے اے ذل کرنین یاجوج اور ماجوج نے اس زمین میں فساد مچا رکھا ہے اگر ہم آپ کو کچھ چندہ اکٹھا کر دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار چندیں گے یعنی ہماری مدد کریں ذل کرنین نے جواب دیا میرے رب نے مجھے جو مالی قوت دے رکھی ہے وہ بہت ہے یعنی مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں منصف بادشاہ تھا نا تو جو منصف بادشاہ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی خیر کا پیغام لے کے جاتے ہیں نہ کہ وہاں سے کچھ فائدے سمیٹنے جاتے ہیں تو مجھے جو میرے رب نے مال دیا ہے وہ میرے لئے بہت ہے تم بس بدنی قوت سے میری مدد کرو یعنی محنت کر کے تو میں ان کے اور تمہارے درمیان بند بنا دوں گا تو یاجوج ماجوج تم تک نہیں پہنچ سکیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عادل بادشاہ جو ہے وہ اپنے ریایہ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے ان کی سرحدوں کی اصلاح کرتا ہے اور جس مال کو وہ بیت المال میں جمع کرتا ہے ان کو وہ اچھے کاموں اور اچھے پروجیکٹس میں استعمال کرتا ہے اور اچھا انتظام کرنے کے لئے بادشاہ پہ تین شرائط آئید ہوتی ہیں پہلی بات اس خزانے میں سے اپنے لئے کچھ خاص نہ کریں یعنی وہ اس خزانے پہ اپنی ذاتی تصرم نہ کریں اور اس پر یہ نظر نہ رکھیں کہ میں اسے کیا فائدہ اٹھاؤں دوسرا یہ ہے کہ سب سے پہلے ضرورت مندوں پر خرچ کرنے سے ابتدا کریں اور ان کی مدد کریں غریب لوگ اور جو محتاج ہیں ان سے آغاز کریں اور تیسرے لوگوں کے مرتبوں کے مطابق عطیات دینے میں مساوات سے کام لیں یعنی جو لوگ اس مملکت کے اندر بڑے بڑے کام کر رہے ہوں ان کو جب کوئی سیلری یا کوئی گفٹ یا کوئی ان کے اپریسیشن کے لئے کوئی ٹوکن دیا جائے تو پھر سب کے ساتھ مساوات بھی برتی جائے لیکن جو ریایہ کی ضرورت پوری نہ کریں اس کے لئے وعید بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جللہ جس شخص کو مسلمانوں کے امور کا والی اور ذمہ دار بنائے اور پھر وہ ان کی ضروریات حاجت مندی اور فقیری میں ان سے ملنے سے گریز کرے تو اللہ بھی اس سے حجاب فرما لے گا جبکہ وہ ضرورت مند ہوگا محتاج ہوگا اور فقیر ہوگا آتونی زبر الحدید مجھے لوہے کی چادریں لا دو ذلقرنین نے جب ان چادروں کو ان دونوں گھاٹیوں کے درمیان برابر کر کے خلاقوں پارٹ دیا تو ان سے کہا کہ اب آگ دہتا ہو حتیٰ کہ جب لوہے کی چادریں آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا اب میرے پاس پگلا ہوا تامبہ لاؤ کہ میں ان چادروں کے درمیان بہا کر پیوست کر دوں یعنی اس کو بالکل برابر کر دوں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذلقرنین نے سارا کام اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہوا تھا بلکہ اس کو ڈیلیگیٹ کیا اور سب کا تعاون بھی حاصل کیا تو جو لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں کوئی چادریں لا رہا ہے اور کوئی ان کو تپا رہا ہے اور کوئی تامبہ پگلا رہا ہے اور پھر کوئی الٹا رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں اور جب ہم اکیلے ہی سب کام کرنے کو چل پڑتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں سب کچھ لے لیتے ہیں تو پھر بڑا کام نہیں ہو سکتا اس لئے نیکی کے کاموں میں جہاں دوسروں سے تعاون کرنا چاہیے وہاں دوسروں کا تعاون بھی خوشی سے لینا چاہیے ان کو ویلکم کرنا چاہیے ان کی آئیڈیاز کو ویلکم کرنا چاہیے ان کی مدد لینے کو خوشی کا باعث سمجھنا چاہیے کہ آپ ان کو نیکی کا موقع دے رہے ہیں کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کیا کسی کو تکلیف دینی کیا اس کو کیا کہنا نہیں جب آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں تو اس کو بھی ایک اچھے کام کا موقع ملتا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو نیکی کے کام کے اور بڑے بڑے کاموں کے بڑے خوبصورت آئیڈیاز آتے رہتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا دماغ اس طرح کام نہیں کرتا کچھ لوگ جو ہیں وہ دور تک دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو اور کچھ لوگ قریب کی چیزیں بھی انہیں سمجھ نہیں آتی کیا کرنی ہے تو ایسے میں جن لوگوں کو اللہ نے ذہنی صلاحیت دی ہو لیڈرشپ کے مقام پر فائز کیا ہو انہیں چاہیے کہ وہ بندوں سے کام لینا بھی جانے یعنی یہ بہت بڑی کوالٹی ہوتی کہ آپ کسی کو کام لگا دے ایک ہے آپ خود محنت مزدوری کریں جیسے کوئی مزدور کر رہا ہوتا ہے ایک ہے کوئی ایسا بزنس شروع کرتا ہے کہ ہزار لوگوں کا اپنا امپلائی یعنی اس کو محنت مزدوری پر لگا دیتا ہے کتنے لوگوں کی جاب کا نکال دیتا ہے اس میں سے تو یہ ظاہر ہے ایک بڑا کام ہے تو ہمیشہ صرف خود ہی کام کرنے کا نو سوچیں دوسروں کو بھی کام لگائیں اسی طرح گھر کے اندر بھی اپنے بچوں کو بھی ساتھ کام لگائیں اور اکٹھے کام کرنے سے باہم محبت بھی پیدا ہوتی اس طرح یہ بند ایسا بن گیا کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہیں اس میں کوئی سراخ کر سکتے تھے ذلقرنین کہنے لگا یہ میرے رب کی رحمت سے بن گیا ہے مگر میرے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اس بند کو پیوند خاک کر دے گا یعنی اللہ کے سامنے تو یہ دیوار کچھ بھی نہیں اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے اس دن ہم لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے قیامت کے دن کہ وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں اور سور پھوکا جائے گا پھر ہم سب لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے حشر ہو جائے حشر کا مطلب ہے جمع کرنا ان کو جمع کر دیں گے اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ کچھ سننے کو ہی تیار رہے استغفراللہ یہ دو فیکلٹیز جو استعمال نہیں کرتا رب کو پہچاننے کے لیے اور رب کی یاد کے لیے تو پھر وہ بہت ناشکرہ انسان ہوتا ہے کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ہی کارساز بنا لیں گے ہم نے ایسے لوگوں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے آپ ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ لوگوں میں آمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں یعنی جو کام بھی کرتے ہیں لیکن انہیں ان کے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اٹھا نقصان ہی ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر کوشش دنیا کی زندگی کے لیے ہی کھپا دی ان کی نیت ارادہ ان کا غم ہم فکر سب کا سب صرف دنیا تھی اور جو کچھ انہوں نے کیا صرف دنیا کے فائدے کے لیے کیا پھر وہ یہ بھی سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں یعنی اپنے کاموں پر اپنی کارکردگی پرفارمنس پر بڑے خوش بھی ہیں تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ لوگ کام تو کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے اچھا کرنے کے باوجود ان کو حاصل کچھ نہیں ہوتا وجہ عقیدے کی خرابی ریاکاری اللہ کے لیے کام نہ کرنا اللہ کی رضا کے لیے محنت نہ کرنا بلکہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ اپریشیٹ کریں اور یہ بھی کہ اور اب دیکھئے کہ یہ چیز بچپن سے بچوں کے دل میں ڈالی جائے ہم ایک بڑا جملہ بولتے ہیں بے سوچے سمجھے دیکھو لوگ کیا کہیں گے میری ناک کٹ جائے گی تمہارا خاندان کیا کہے گا تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا تمہیں کوئی پوچھے گا ہر وقت لوگوں کی پریشانی ان کے دل پر ڈالتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں اچھے بن جاؤ لوگ اگر تمہیں اچھا سمجھ لیں گے تو تم کوئی چیز ہوگے اور اگر لوگوں نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا تو تم کچھ بھی نہیں کتنا عارضی سہارہ ہے اور کتنا بڑا دھوکہ ہے اور کتنے بڑے نقصان کی بات ہے ساری دنیا بھی اگر کسی کو ریجیکٹ کر دے اور حقیر سمجھنے لگے لیکن اگر اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں بلند ہے تو اس کو کوئی بھی نقصان نہیں اور اگر ساری دنیا بھی کسی کی تعریفوں کے پل باندھے اور اس کو بڑے بڑے آوارڈ سے نوازے لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں تو اس کا کوئی مقام نہیں تو اس لئے انسان جو کچھ کرے اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے کرے صرف اپنے لئے نہیں یہ ڈر نہیں پیدا کرے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ ایک بہت کمزور بنیاد ہے کہ جس کے اوپر کوئی کھڑا ہو دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر نیک عمال قبول نہیں ہوتے کیونکہ شرک کرنے سے سارے عمال ضائع ہو جاتے ہیں کفر عمال کو ضائع کرنے کا سبب ہے اور شرکی اصغر کیا ہے ریاکاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ شرکی اصغر کا خوف ہے صحابہ نے عرض کیا شرکی اصغر کیا ہوتا ہے یعنی چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا ریاکاری اللہ عز و جللہ قیامت کے دن جب لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے دنیا میں ریاکاری کرتے تھے اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ پاتے ہو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا لہذا ان کے سب عمال برباد ہو جائیں گے یعنی آخرت کی فکر کے بغیر اللہ پہ ایمان کے بغیر کوئی کتنا بھی بڑا کام کر لے اس کا عجر ملنے والا نہیں اور قیامت کے دن ہم ان کے لئے میزان ہی نہیں رکھیں گے یعنی تو کفار کے عمال نہیں تولے جائیں گے اچھے برے نہیں ان کو میزان جو ہے وہ مومنوں کے لئے ہے یا پھر منافقین کے لئے ہے کفار جو ہیں ان کا سیدھا ہی فیصلہ کر دیا جائے گا کیونکہ ان کا تو ایمان ہی نہیں تھا تو جو اچھے کام کیے برے کیے سب ہی برابر ہو گئے یہ جہنم یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مزاق اڑاتے رہے البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی مہمانی فردوس کے باغات سے ہوگی ایمان لاکر عمل صالح کرنے والوں کی جزا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کسی اور جگہ منتقل ہونا پسند نہ کریں گے جنت میں کوئی بوریت ہی نہیں بوریت دنیا میں ہوتی ہے کیونکہ اس کا مزہ لیمیٹڈ ہوتا ہے لیکن جنت میں جنت میں لوگوں کا اتنا دل لگے گا کہ وہ وہاں سے ہلنا بھی نہیں چاہیں گے لوگ کہتے ہیں نا اگر ہمیشہ ہمیشہ رہنا تو پھر تھک نہیں جائیں کہ بور نہیں بوریت جب ہوتی ہے جب ہمیں انجوائے کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہوتی یعنی ہم جب ہم دیکھ نہیں پاتے تو دنیا کی رون کے تو پھر بیکار ہو جاتی ہیں تو اسی طرح جب ہماری کپیسٹی نہیں ہوتی کسی چیز کو انجوائے کرنے کی تو پھر وہ چیزیں ہم پر بوجھ ہو جاتی جنت میں انجوائے کرنے کی کپیسٹی بھی بڑھ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ نعمتیں بھی بہت زیادہ ہوں گی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی خواہ اتنی ہی اور بھی سیاہی یعنی سمندر لے آئے جائے آپ ان سے کہہ دیجئے انما انا بشرم مثلکم میں تو تمہاری جیسا ایک انسان ہوں ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے لہذا جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے رب کی ملاقات کا شوق ہے تو اچھے اچھے کام کر لو بہترین چیزیں تیار کرو ساتھ لے جانے کے لئے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے یعنی ریاکاری نہ کرے کوئی دکھاوا نہ کرے کسی اور کے لئے اچھے کام نہ کرے سورت مریم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے سورت مریم کافہ یا عین صاد یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی علیہ السلام جب زکریہ نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا دل ہی دل میں پکارا کہا میرے رب میری ہڈیاں وہ سیدھا ہو چکی اور بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال سفید ہو گئے تاہم اے میرے رب میں تجھے پکار کے کبھی محروم نہیں رہا پکارنے کا انداز ہے نا تو اللہ سے مانتے ہوئے انسان کو آجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے اپنے حال کا بھی ذکر کرنا چاہیے اپنے دکھوں کا بھی بتانا چاہیے اپنے کنسرنز بتانے چاہیے اور پھر یہ بھی کہ امید کا اظہار کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے جب ذرا زیادہ دعائیں کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اتنی دعائیں کی ہیں میری نہیں سنی جاتی میری نہیں سنی جائے گی لہٰذا دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں جبکہ پیغمبروں کا معاملہ اس سے برعکس ہے وہ دعا کر کے کہتے ہیں ہم کبھی محروم نہیں رہے ہمیں یقین ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں آج نہیں تو کل ہوں گی کتنے پر امید ہیں یہ اور پھر یہ ہے کہ گزشتہ زندگی میں ہمیں اپنی زندگی میں جب بہت سی دعائیں قبول ہوتی تو ان کا تو وہ ہم بھول جاتے ہیں ان کا ہم ذکر نہیں کرتے کہ اللہ آپ نے اتنا کچھ دیا ہے جو مانگا وہ سب بھی دیا ہے تو آئندہ بھی دے گا تو مصبت سوچ جو ہے ایک بہت بڑی نعمت جو انسان کو بہت سے غموں اور فکروں سے نجات دیتی ہے تو دعا کا ایک عدب ہے کہ انسان آجزی اور انکساری اختیار کرے انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کے لئے تشریف لے جاتے تو یوں دعا کرتے اللہم انت اعزدی و نصیری بکا احولو و بکا اصولو و بکا اقاتل اے اللہ تو میرا بازو ہے تو میرا مددگار ہے تیری ہی دیوی قوت کے ساتھ میں تدبیر کرتا ہوں تیری ہی دیوی طاقت کے ساتھ میں حملہ کرتا ہوں تیری ہی مدد سے میں لڑائی کرتا ہوں یعنی اللہ تعالی کو اتنا قریب پاتے تھے اور اسی سے ساری باتیں کر رہے ہوتے تھے تو دعا کے معاملے میں اللہ سبحانو تعالی سے حسن زن رکھنا چاہیے اور پورے یقین سے دعا کرنی چاہیے کیونکہ اللہ سبحانو تعالی کے لئے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے ہمیں مشکل ہیں انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پختہ یقین کے ساتھ سوال کرے وہ اس طرح ہرگز نہ کہے کہ اے اللہ اگر تُو چاہے تو مجھے عطا کر دے یعنی تُو چاہتا ہے تو دعا قبول کر لے نہیں تو نہیں ایسا نہیں بے شک اللہ کی ذات کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں وہ جب قبول کرتا ہے اپنی رضا سے ہی کرتا ہے پھر وہ کہتے ہیں میں اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانج ہے تو اپنی جناب سے مجھے ایک وارث عطا فرما جو میرے اور آل یعقوب کا وارث بنے اور اے میرے رب اسے پسندیدہ انسان بنانا تو آپ دیکھئے کہ پیغمبروں کی دعائیں بھی کیا ہوتی ہیں اور ان کی لوگوں کے لیے خیرخواہی کیا ہوتی ہے لوگوں کی اصلاح اور دین کی سربلندی کے لیے وارث مانگ رہے ہیں انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ ان کے پیچھے کو بہت بڑی جائداد چھوڑے جا رہے ہیں کہ جس کو سنبھالے گا کون یا ان کا معلومتہ کون دیکھے گا نہیں انہیں فکر یہ تھی کہ میرے اس مشن کا وارث کون بنے گا یہ جو میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں میرے بعد کون بلائے گا اور میں اب تک اپنے خاندان اور اپنے بنی اسرائیل کو سنبھالے ہوئے ہوں ان کو مسلسل گائیڈ کرتا ہوں تو مجھے اپنے بعد ان میں سے کوئی نظر نہیں آتا کہ جو اس کام کو آگے لے کے چلے گا تو مجھے ہی بیٹا عطا کر کہ میں اس کی ایسی پرورش کروں کہ وہ اس مشن کا وارث ہو جائے تو یہاں ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے اور اولاد اور ہماری جنریشنز میں ایسے لوگ ہوں جو اللہ کے ولی ہوں اور اللہ کے دوست ہوں کیونکہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا زکریہ ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییہ ہوگا یہ ایک واحد نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود رکھا اس سے پیشتر اس نام کا کوئی دوسرا آدمی ہم نے پیدا نہیں کیا اور یہ بالکل یونیک نیم تھا تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ دعا قبول کی انہیں عزت بخشی انہیں بیٹا دیا اور اس کا نام بھی خود رکھا اتنی اچھی طرح دعا قبول کی زکریہ نے عرض کی اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانچ ہے اور میں بڑھاپے کی حد کمال کو پہنچ چکا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایسا ضرور ہوگا تیرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے یہ تو آسان سی بات ہے اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز بھی نہ تھا اگر تجھے پیدا کیا ہے تو تمہارا بیٹا بھی پیدا ہو سکتا ہے زکریہ نے عرض کیا اے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو مسلسل تین رات تک لوگوں سے گفتگو نہ کر سکے گا یعنی تمہاری زبان بند ہو جائے گی چنانچہ جب وہ وقت آ گیا زکریہ اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے کیا کرو جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اللہ ہی کی تعریف کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کو بچپن میں ہی حکم دیا یا یحییٰ خودل کتاب بقوو وآتیناہ الحکم صبیع اے یحییٰ کتاب یعنی طورات پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے بعض بچے بچپن میں ہی بہت مچور اور سمجھدار ہوتے ہیں اور والدین کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا اور وہ فی الواقع پرہزگار تھا وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتا تھا اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوا تو یہ یحییٰ علیہ السلام کی صفات یہاں بھی ہیں اور صورت علی عمران میں بھی بیان ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے تو کس اچھے طریقے سے کرتا ہے کہ انہیں بیٹا بھی دیا اور اس کے ساتھ وہ ساری کوالٹیز دیں کہ جو شاید ان کے بھی ذہن میں نہیں تھیں اور وہ اس کام کے لیے جو انتہائی ضروری تھی ان سب صفات کے ساتھ ان کو پیدا کیا اس دن پر سلامتی ہو جس دن بھی وہ پیدا ہوئے اور اس دن بھی جب وہ مریں گے اور اس دن بھی جب وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے یاد رکھئے یہ تین مواقع بڑی بحشت کے مواقع ہوتے ہیں جب انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو پھر روتا ہے ایک دم اس کو بحشت ہوتی ہے کہ یہ کہاں آ گیا ہوں کیونکہ اب تک وہ اتنے کمفرٹ زون میں ہوتا ہے اتنہ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے اتنے کوزی جگہ پر ہوتا ہے تو ایک دم وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے تکلیف دے ہوتا ہے دوسرے جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوتی وہ دن بھی موت کا اور نزہ کا اور قبر تک جانے کا بڑی بحشت کا دن ہوتا ہے کہ جس میں دوسرے ہی لوگ اسے نہلا رہے ہوتے ہیں اور کفنا رہے ہوتے ہیں اور قبر میں اکیلے رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی بحشت کا دن ہے اور تیسرے جب انسان قبروں سے سو کر اٹھیں گے یعنی جب قبروں سے نکلیں گے حشر کے میدان میں لوگ گتھم گتھا ہو رہے ہوں گے اور ہر طرف ایک نئی ہی عجیب سی کیفیت ہوگی ہر چیز بدل چکی ہوگی ہر چیز تبدیل ہو چکی ہوگی تو وہ بھی بحشت کا دن ہوگا تو اللہ سبحانو تعالی نے یحییٰ علیہ السلام کے لیے ان تینوں دنوں میں سلامتی کا وعدہ کیا کہ ان کے لیے ان تین اوقات میں کوئی بحشت نہیں ہوگی اپنے لئے بھی دعا مانگیں یا اللہ ہمارے لئے بھی موت کے دن قبر میں اور آخرت میں بحشت نہ ہو ہمیں تو اپنی طرف سے سلامتی سے نماز نہ اور اس کتاب میں مریم کا حال بھی ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی تفصیل اس کی صورت آل عمران میں گزر چکی ہے اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ گئی تھی اس وقت ہم نے اس کی طرف اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا وہ بولی اگر تمہیں کچھ اللہ کا خوف ہے تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کیونکہ انہوں نے کبھی ان کا کبھی کسی مرد سے انٹریکشن نہیں ہوا تھا اور وہ عبادت کے لئے آئی تھی اور ایک کم اپنے عبادت گاہ میں ایک مرد کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تو انہوں نے شرق دور کرنے کے لئے اور اس مرد سے شرق اس مرد کے شرق سے جو ان کو پتا نہیں تھا کہ وہ پرشتے ہیں وہ بولے میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں میں تو فرشتہ ہوں مرد نہیں ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک صیرت لڑکا دوں وہ بولی میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوہ تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں یعنی کوئی سبب نہیں ہے بیٹا پیدا ہونے کا وہ بولے ہاں ایسا ہی ہوگا تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ میرے لئے یہ آسان سی بات ہے اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا اور یہ کام ہو کے رہے گا done چنانچہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا اور وہ اس حالت میں ایک دور کے مکان میں علیہدہ جا بیٹھیں پر زچگی کی درد انہیں ایک خجور کے تنے تک لے آئی تو کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا یعنی تکلیف بھی تھی اور اس بات کا خوف بھی تھا کہ اب اس بچے کو لے کے جائیں گی کہا اور خود وہ اتنی پرہزگار اور نیک مشہور تھی تو ایک نیک پاک دامن عورت سے کسی ایسی چیز کی توقع کوئی بھی نہیں کرتا تو انہیں اپنی عزت کا بھی بہت خوف تھا تو دونوں یعنی غمگین بھی تھی اور تکلیف میں تھی فیزیکل علنس بھی تھی اور ایموشنلی بھی پریشان تھی اس وقت درخت کے نیچے سے فرشتے نے انہیں پکار کر کہا غمزدہ نہ ہو اللہ تحضنی تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ بہا دیا ہے اور اس خجور کے تنے کو زور سے ہلاؤ وہ آپ پر تازہ پکی ہوئی خجوریں گرائے گا تو یاد رکھئے رزق کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہیں یعنی خجوریں تھی لیکن ہلانی خود پڑھیں گی رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے اوپر سے آتا ہے لیکن محنت انسان کو کرنی پڑتی ہے اور وہ محنت اس تکلیف کے وقت میں بھی ان کو کرنی پڑ رہی تھی اور اس لیے بھی کہ اس وقت ایک ایک ایکسرسائز بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انرجی بھی ملے اور ایک زرچہ کے لیے خجور سب سے بہترین چیز ہے پانی اور خجور اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ افطار کے وقت اتنے لمبے دن کے بعد اگر پانی اور خجور کے بعد یوں لگتا سہراب ہو گئے اور کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیا برکت ہے رمضان کی اور کیا برکت ہے سہری کھانے کی اور کیا برکت ہے افطار کی سبحان اللہ یعنی ایک عجیب ایکسپیرینس ہے آپ سب ہی کر رہے ہوں گے اس کو اور رمضان آنے سے پہلے سب ہی ڈر رہے ہوں گے لنچ ٹائم پہ کیا ہوگا بڑی سخت بھوک لگتی پتہ نہیں کہاں غائب ہوئی ہیں وہ بھوکیں ساری یہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ ایک زبردست ایک روحانی ایکسپیرینس ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی ہر سال ہمیں کراتے ہیں اور فیزیکلی بھی اور روحانی طور پر بھی اور ایموشنلی بھی ایک تذکیہ کرتے ہیں بندوں کا تو رمضان ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی تو بہرحال یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ انسان کو چاہیے کہ رزق کی تلاش میں کوئی نہ کوئی سبب اور ہیلا کرے بیٹھا نہ رہے میں اللہ پہ توقع کرتا ہوں کچھ آئی جائے گا ٹپک پڑے گا نہیں کچھ نہ کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي أَيْنَا بس کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو پھر اگر تمہیں کوئی آدمی دیکھے تو کہہ دینا میں نے اللہ کے لئے روزے کی نظر مانی ہے لہٰذا آج کسی انسان سے بات نہ کروں گی اب آئے گی الزاوات کی بچھاڑ تو اس کے جواب میں خاموشی کتنا زبردست حل بتایا گیا اور پھر اللہ کے لئے نظر مانی ان کی شریعت میں چپ کا روزہ ہوتا تھا شکر ہے ہماری میں نہیں ورنہ ہم دورہ قرآن کیسے کرتے ہیں اور پھر ایک اور بات یہ کہ چپ اللہ کے لئے اور بولنا بھی اللہ کے لئے تو اصل عبادت یہی ہوتی ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ پسند کرے اس کو اس وقت پہ کر لینا یہی اصل چیز یہی اصل اطاعت ہے یعنی اس پہ اقل یا لوجیک اور یہ ساری چیزیں کاؤنٹ نہیں کرتی اس پہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے کس مقرر وقت پہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتے سہری کے وقت کھانا روک دیں افتاری کے وقت بھوک روک دیں کچھ نہ کچھ ضرور کھائیں چاہے پانی کا ایک گھونٹی کیوں نہ ہو تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے بولنا نہیں بس چپ رہنا ہے پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنی قوم میں آئیں وہ کہنے لگے مریم تو تو بہتان والی چیز لائی ہے یہ تو یہ تو کچھ اچھا نہیں کیا تم نے اے حرون کی بہن نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ کہنے لگے ہم اس سے کلام کیسے کریں جو ابھی گود کا بچہ ہے بچہ بول اٹھا اَالَئِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيَّ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دیا اور نبی بنایا سبحان اللہ پنگوڑے میں جو بچہ ہے گود میں جو بچہ ہے اس کو نبوت عطا کر دی گئی ہے کہ یہ بڑا ہو کر اس کا کام کیا ہوگا اور خاص طور پر یہ جو عیسی علیہ السلام کی زبان سے کہلوائے گئے اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ میں اللہ کا بندہ ہوں تو جب بھی کوئی کرسٹین آپ سے انٹریکٹ کرے اور عیسی علیہ السلام کی پوزیشن پوچھنا چاہے کہ ہمارے دین میں کیا ہے تو اس کو سورت مریم پڑھنے کے لیے دیا کریں کہ ہماری کتاب حضرت مریم کے بارے میں کیا کہتی ہے اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ میں اللہ کا بندہ ہوں اور جہاں کہیں بھی میں رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكَنَ اِنَمَا كُنْتُ کچھ لوگ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں خیر پیلاتے ہیں جہاں جاتے ہیں دوسروں کے لیے مدد کرتے ہیں جہاں جاتے ہیں دوسروں کی خوشی اور آرام کا سبب بنتے ہیں ایسے لوگ مبارک ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں شر کی کنجیاں ہوتے ہیں اور خیر کے تعلیہ ہوتے ہیں ان سے یہ حدیث کے مفہوم سے اخص کیا یہ بات میں نے تو یعنی کچھ لوگوں سے آپ خیر کی توقع کر ہی نہیں سکتے وہ آئیں گے تو آپ گبراہ اٹھیں گے پتہ نہیں اب یہ کیا بات کریں گے کون سا تانہ دیں گے اور کہاں نقصان دے دیں گے اور کس چیز پر تنقید شروع کر دیں گے اور کیا چیز خراب کر کے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں شر سے تعلق رکھتی ہیں تو اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبارک بنایا جہاں بھی میں ہوں اینما کنتو و اوسانی بالصلاة والزکاہ اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکاة ادا کرنے کا حکم دیا مادمت حیہ و برنم بی والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیہ اور یہ بھی کہ میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں والدین نہیں صرف والدہ کیونکہ والد تو تھے ہی نہیں نیز اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا تو اس میں آپ دیکھئے کہ ایک طرف حقوق اللہ اور دوسری طرف حقوق اللہ اللہ کی عبادت میں صلاة اور زکاة اور پھر ماں کے ساتھ حسن سلوک اور کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا لم یجعلنی جبارن شقیہ بدبخت نہیں ہوں ظالم نہیں ہوں اور یہ ان صفات کا خاص طور پر کیوں ذکر کیا کیونکہ بنی سرائل کے اندر یہ چیزیں ختم ہو چکی تھی آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے نماز ختم ہو گئی ہے زکاة ختم ہو گئی ہے آپ کسی وقت بھی آپ جا کے مسجدوں میں دیکھیں کتنے لوگ ہوں کے ملیں گے آپ کو گھروں کے اندر آپ دیکھیں کیا ہے تمام ہے نماز کا اور پھر دوسری طرف زکاة بھی اپنی منمانے طریقے سے جو دینا ہو چاریٹی میں دیتے رہتے ہیں باقاعدہ کلکولیشن کر کے زکاة اینبلی نہیں نکالتے کیونکہ زکاة اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک اس کی نیت نہ ہو جب تک اس کا حساب کتاب نہ ہو اور جب تک وہ ان لوگوں کو نہ دی جائے جن کو دینا ضروری ہے فریضہ ادا نہیں ہوتا اور دوسری طرف والدین کے ساتھ آج اولاد کیا کر رہی ہے ہم سب جانتے ہیں تو بنی اسرائیل جو تھی اس کے اندر یہی خرابیاں پیدا ہو چکی تھی تو خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام ان خوبیوں کو لے کر آئے تھے اور والدہ کا خیال اس لیے بھی کہ ان کے معاشرے میں بھی عورت بڑی کمزور تھی عورت کے حقوق نہیں تھے تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو یہ حصل میں عورت کے حقوقی کی ایک بات ہے مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں مروں گا اور اس دن بھی جب میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا وہی تین مواقع ہیں وحشت کے جن میں سلامتی کی بات ہو رہی ہے یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا قصہ یہی سچی بات ہے جس میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں اللہ کو یہ شایع نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے وہ ایسی باتوں سے پاک ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ هَذَا سِرَاطُمْ مُسْتَقِيمُ اور آپ انہیں بتائیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے لہٰذا اسی کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا پس ایسے کافروں کے لئے ہلاکت ہے جو بڑے دن کی حاضری کا انکار کر رہے ہیں جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے اس روز وہ خوب سن رہے اور دیکھ رہے ہوں گے لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں نیز انہیں پچتاوے کے دن سے ڈرائیے یوم الحسرہ جب ہر کام کا فیصلہ کیا جائے گا آج تو یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے حسرت کہتے ہیں شدین ترین رگرٹ ندامت کو اور ایسی چیز پر مر مٹن جو انسان سے چھوٹ گئی ہو اور اسے پکڑنا ممکن نہ ہو کوئی اپرچونیٹی ہاتھ سے نکل جائے کوئی بہت قیمتی چیز اس سے اس سے فوت ہو جائے تو قیامت کے دن قیامت کے دن کو یوم الحسرہ اس لیے کہا گیا کہ اس دن سب اپنی کتاہیوں پر سخت نادم ہو گئے حتیٰ کہ مومن بھی نادم ہو گئے کہ اس دن انسان سوچے گا کہ میں نے اپنا فلان وقت کیوں ضائع کیا میں اس کام میں کیوں پڑھی رہی میں نے زیادہ بہتر طریقہ اس زندگی کیوں نہ اختیار کیا یاد رکھئے ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ انسان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی اور جو آدمی کسی رستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کریں گاڑی چلاتے ہوگر ذکر نہیں کریں وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے یعنی سونے کے لیے لیکن وہ وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ سونا بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا لیکن اس کے برعکس جو ذکر کر کے سوتا ہے اور وضو کی حالت میں سوتا ہے اس کی ساری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے بلا شبہ ہم ہی زمین اور اس پر موجودہ سب چیزوں کے وارث ہوں گے اور انہیں ہمارے ہی لیے اور انہیں ہمارے ہی لوٹ کر آنا ہے اور اس کتاب میں سیدنا ابراہیم کا قصہ بیان کیجئے بلا شبہ وہ راستباز انسان اور ایک نبی تھے بڑے سچے انسان تھے صدیق صدیق اس کو کہتے ہیں جو سچ بولنے والا اور سچ پر قائم رہنے والا ہو اور اس لیے بھی صدیق کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی وعدانیت کی رسولوں کی قیامت کی اللہ تعالیٰ کے حکمات کی تصدیق کرتا ہے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابباجان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں نہ تمہارے کسی کام آ سکتی ہیں ابباجان میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا لہٰذا میرے پیچھے چلیے میں آپ کو سیدھی راہ بتاؤں گا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اولاد والدین سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہے ابباجان شیطان کی عبادت نہ کیجئے وہ تو اللہ کا نافرمان ہے کتنی زبردست لوجک دی اٹھوں نے ابباجان مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو سزا ملے گی اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے یہاں پر آپ دیکھیں یا ابتی یا ابتی یا ابتی تین کنزیکٹیو آیات یا ابتی سے شروع ہو رہی ہیں پیار سے بات کر رہے ہیں والدین کو بھی اگر کچھ سمجھانا ہو تو پیار اور محبت سے سمجھائیں چاہے وہ کافری کیوں نہ ہوں چاہے وہ کتنا بے بڑے مجرم کیوں نہ ہوں لیکن ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے عدب لازم ہے باپ نے جواب دیا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گیا اگر تو اس کام سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور بہتر یہ ہے کہ تو ایک طویل مدت تک کے لیے میری آنکھوں سے دور چلا جا نکل جاؤ یہاں سے گھر سے کیک آؤٹ کر دیا ابراہیم نے جواب دیا ابا جانا آپ پر سلام ہو میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا بلا شبا میرا رب مجھ پر مہربان ہے میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں اور ان کو بھی جنہیں تم لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی محروم نہ رہوں گا وہی امید والی بات جو زکریہ علیہ السلام کی اندر تھی کہ رب کو پکار کے رب سننے والا ہے کوئی ناومیدی نہیں مایوسی نہیں پھر جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے ہجرت کر گئے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں وہ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے تھے انہیں بھی آکھ کر دیا تو ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا اور اس کے بعد یعقوب بھی ان سب کو ہم نے نبی بنایا کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے کمپنسیٹ کیا والدین اور رشتدار اور ماباپ اور خاندان اور کمبہ اور قبیلہ اور دوست اور علاقہ ان سب کا بہترین نعمل بدل دیا کہ نیک اولاد دی بعض وقت انسان ماباپ کے گھر دکھی ہوتا ہے آگے اللہ تعالیٰ اس کو سسرال میں بڑے بھاگ لگا دیتا ہے تو انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی شوہر کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جاتی ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے خیر ہی مانگتے رہنا چاہیے ہم نے ان سب کو اپنی رحمت سے نوازا تھا اور ذکر خیر سے بلند کیا تھا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا یعنی ان کو دنیا میں بھی اچھی نامبری عطا کی نیز اس کتاب میں موسیٰ کا قصہ بھی بیان کیجئے بلا شبہ وہ ایک برگزیدہ انسان اور رسول اور نبی تھے ہم نے انہیں کوہتور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو کرنے کے لیے اسے قرب اتا کیا اپنے قریب کر لیا اِذْ نَادَا رَبُّكَ مُوسَى جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَنَادَيْنَاهُمْ پانچ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نِدَا کے ساتھ اس کلام کو بیان کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا آواز کے ساتھ تھا ہے نَادَيْنَا نَادَا نَادَاهُمْ یہ مختلف آیات میں آتا ہے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَا اور ہم نے اس کو سرگوشیوں کے لیے قریب کر لیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہوا مجاہد اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں ساتھ میں آسمان اور عرش کے درمیان ستر ہزار پردے ہیں اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان صرف ایک پردہ رہ گیا جب اس جگہ دیکھا اور لوہ محفوظ پر چلنے والے قلموں کی آواز سنی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فرمایش کر دی ربی ارینی انظر علی میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں وہ قال اللہ انترانی تو مجھے دیکھ نہیں سکتے یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا قرب تھا لیکن ایک عام انسان کو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے وہ کہاں نماز میں سجدے میں اس لئے سجدہ کرتے ہوئے پیار سے سجدہ کیا کریں کہ آپ رب کے قریب ترین ہیں اور دل سے دعا مانگا کریں ایک طریقہ جو میں کرتی ہوں وہ یہ کہ جیسے قرآنی اور مسرون دعاوں کی کتاب میں شروع میں چھوٹی چھوٹی دعائیں لکھی ہوئے ہیں چند سیکنڈ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں یا رب یا اسی طرح یا کوئی بھی تو جب آپ سجدے کو جاتے ہیں آج کل ماشاءاللہ عام دنوں سے زیادہ سجدے کر رہے ہیں تو امام کے پیچھے بھی سجدے میں تین دفعہ سبانہ ربی اللہ علیہ پڑھ کے پٹا پٹ اپنی دعا کر دی کیونکہ وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے اور ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مثلا آپ ایک دو صفحے یاد تو ہوں گے آپ کو تو وہ دعا کے ذرا ایک نظر دیکھ کے تاکہ آپ کو سیکنس یاد رہے تو آپ ان کو ریپیٹ کرتے رہیں اس طرح انشاءاللہ بہت ساری آپ کی دعائیں رمضان کی راتوں میں قیام کے دوران سجدوں میں آپ مانگ سکیں گے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی دعائیں چلے لمبی تو نہیں اور امام لمبی دعا کا وقت بھی نہیں دیتے وہ بھی جلدی میں ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ چھوٹی سی دعا تو قبول ہو سکتی ہے یعنی چھوٹی سی دعا تو مانگی جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ اگر وہ قبول کر لے تو بتا نہیں کتنی خیر اور بلائی کے خزانے آپ کے لئے کھل جائے اور اس رمضان کے بعد معلوم نہیں اور نیکیوں کی کیسے کیسے اپرچونٹیز آپ کو ملے تو رب کو پکارنا چاہیے اور رب کے قریب جا کے رب سے دعا کرنی چاہیے یعنی سجدے میں وَوَحَبْنَا لَهُ مِرْرَحْمَتِنَا أَخَاهُ حَارُونَ نَبِيًا دلچسپ بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کے ذکر نہیں ملتا لیکن ان کے بھائی کے ذکر ملتا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ نا کسی کو بھائی کی شکل میں سپورٹ ملتی ہے اور کسی کو اولاد کی شکل میں ملتی ہے تو اس لئے انسان کو کمپیریزن نہیں کرنا چاہے فلان کے تو بچے بڑے نیک ہیں معلوم نہیں ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کس نیک انسان کے ساتھ آپ کو ملا دے کہ وہ آپ کے لئے اپنے بچوں سے بھی زیادہ آپ کے دین میں آپ کو آگے لے جائے تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا بس سیکھیں خوش رہنا سیکھیں اور اپنی مہربانی سے ان کے بھائی حارون کو نبی بنا کر اسے مدد کے طور پر دے دیا وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَائِيل نیز اس کتاب میں اسمائیل کا قصہ بیان کیجئے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام دیئے لیکن اسمائیل علیہ السلام بھی دیئے تھے جو حضرت حاجر سے تھے ایک بیٹے سے آگے فورا نسل چل پڑی لیکن دوسرے بیٹے سے فورا نسل نہیں چلی مگر کئی سو سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عظیم ترین بیٹا عطا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں انہوں نے آپ کے لئے دعا کی تھی تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری نسلوں کو بھاگ لگ جاتے ہیں اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دعائیں مانگتا رہتا اللہ دعائیں رائے گا نہیں کرتا اور صدیوں بعد کوئی ایسا بچہ اس نسل میں پیدا ہو جاتا ہے جو کسی کی دعا کا نتیجہ ہوتا ہے تو وہ بھی صد کا جاریہ بن جائے گا تو اس لئے اولاد اور اولادوں کی اولاد کے لئے جنریشنز کے لئے دعائیں کرتے رہا کریں اور اگر اپنے بچے اتنے فرما بردار نہیں تو غم نہ کھایا کریں کوئی پتہ نہیں آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو کیا قبولیت کا مقام عطا کرے نیز اس کتاب میں اسماعیل کا قصہ بیان کیجئے وہ وعدے کے سچے دیکھئے کتنی دفعہ قرآن میں وعدے کا ذکر آیا نا ہم سب کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کسی سے کچھ کہیں تو پھر کر کے دکھائیں اللہ سے وعدہ کریں کوئی نظر مانے منت مانے یا بندوں کے ساتھ کوئی وعدہ کریں تو اس کو پھر حتیل امکان نبھائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وعدے کی پابندی کی وجہ سے ان کی یہ صفت یہاں بیان کی اور وہ رسول نبی تھے اور یہ انبیاء کے اخلاق میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بھی کیا تھی قان صادق الواد اور خوبی کیا تھی اسماعیل علیہ السلام کی وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھی پیچھے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نماز اور زکاة ادا کرتا ہوں اور والدہ کا فرما بردار ہوں اور یہاں اسماعیل علیہ السلام نہ صرف یہ کہ خود پڑھتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس راہ پہ لگاتے ہیں اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے تو یاد رکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور جب وہ دس برس کے ہوں تو انہیں تر کے نماز پر مارو اور ان کے بستر آپس میں جدا کر دو یعنی دس سال میں پھر نو ایکسکیوز نیز اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے وہ ایک راستباز انسان اور نبی تھے یہاں سچائی کا ذکر کیا گیا اور یہ سچائی بات کی بھی ہوتی اور وعدے کی بھی ہوتی ہے ورفانہو مکانن علیہ اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا تھا وہ آدم کی اولاد سے اور ان لوگوں سے تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے نہیں عقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور ان لوگوں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت عطا کی تھی اور برگزیدہ کیا تھا جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے یعنی آیات سن کر ان کے دل پر ایسی کیفیت تاری ہو جاتی تھی لیکن یہ کیفیت اسی پر ہو سکتی ہے جس کو قرآن سمجھ آتا ہو پھر ان کے بعد ان کی نالائک اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا تو نالائک اولاد کونسی ہوتی ہے جو نماز چھوڑ دے اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے دنیا 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 وہ ان قریب گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں گے ابن مسود کہتے ہیں کہ غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی اور اس کی خوراک بہت بری ہے کہ جو نماز نہیں پڑھیں گے ان کو وہاں ٹھکانا ملے گا تو انسان کو اپنی نماز کی وقتن پا وقتن دیکھ بھال کرتے رہنا چاہیے کیونکہ نماز کو ضائع کرنا دین کو ضائع کرنا ہے اور اس میں نماز کو یا تو پڑھنا ہی نہ یہ بھی ضائع کرنا ہے یا پڑھنا تو لیٹ کر کے پڑھنا یہ بھی ضائع کرنا ہے لوگوں نے ابن مسود سے پوچھا کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے تو انہوں نے کہا اس سے مراد ہے نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ اس وقت اس کا وقت ہی نکل جائے نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ اصل وقت ہی نکل جائے لوگوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑنا اسے ترک کرنا ہے انہوں نے کہا اگر وہ نماز چھوڑ دیتے تو کافر ہو جاتے یہ ابن مسود کا کہنا ہے صحابہ نمازوں کو ضائع ہوتے دیکھ کر رویا کرتے تھے امام زہری کہتے ہیں کہ میں دمشق میں انس بن مالک کی خدمت میں گیا آپ اس وقت رو رہے تھے میں نے عرص کیا آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے فرمایا اب میں اس نماز کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کوئی چیز نہیں پاتا اور اب اس نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا یعنی اس کو تاخیر سے پڑھتے ہیں وہ لیٹ پڑھنے اس پر رو رہے تھے لیکن جو پڑھے ہی نا تو ان کی موت کا منظر کیا ہے اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپڑ جائے گی یعنی موت کا وقت جب آئے گا اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہے نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز ادا کی لیکن جھٹلایا اور مو پھیرا اور یاد رکھئے وہ حدیث میں نے پہلے سنائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جس میں ایک شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا جو قرآن کا حافظ تھا لیکن قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا یعنی نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں البتہ ان میں سے جس نے توبہ کر لی ایمان لے آیا اور اچھے عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی ساری محنتوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ جنت وہ جنت ایسے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے اور انہیں کسی نے دیکھا نہیں بلا شبا اس کا وعدہ پیش آ کر رہے گا اللہم اِنَّا نَسَلُكَ الْجَنَّةِ اس جنت میں وہ امن اور سلامتی کی باتوں کے علاوہ کوئی بہودہ بات نہ سنے گے یہ بڑی خوبصورتی ہے جنت کی کہ خضول اللہ بیکار گفتگو وہاں نہیں ہوگی وہاں انہیں صبح و شام ان کا رزق ملتا رہے گا یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے من کانتقیہ جو متقی ہوگا پریزگار ہوگا گناہوں سے بچنے والا ہوگا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرشتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوا کرتے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں وہ آسمانوں اور زمینوں جو کچھ ان کے درمیان ہے سب چیزوں کا مالک ہے لہٰذا اسی کی بندگی کیجئے اور اسی کی بندگی پر ڈٹ جائے اسی کی بندگی پر ڈٹ جائے کیا آپ کوئی اور بھی اس کا ہم نام جانتے ہیں حَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ یاد رکھئے اللہ نام صرف اللہ ہی کا ہے کسی اور کا نہیں ہے تو یہاں دو باتوں کا حکم ہے فَابُدُ وَسْتَبِرْ لِعْبَادَتِ تو عبادت صبر اور مجاہدے کی محتاج ہے یعنی عبادت کے لیے صبر بھی چاہیے ہوتا ہے اور محنت بھی چاہیے ہوتی اور انسان کو اپنے نفس کو پھر اس پر لانا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اَئِذَا مَا مِتُّ فَصَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّ لَصَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّ انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر پھر سے زندہ کر کے قبر سے نکال لائے جاؤں گا انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر سے زندہ کر کے قبر سے نکال لائے جاؤں گا کیا انسان کو یہ یاد نہیں رہا کہ اس سے پہلے ہم نے اسے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا آپ کے رب کی قسم ہم انہیں اور ان کے ساتھ شیطانوں کو ضرور جمع کر کے لائیں گے پھر ان سب کو گھٹنوں کے بل جہنم کے اردگرد حاضر کر دیں گے پھر ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو کھیش نکالیں گے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر سخت سرکش بنے ہوئے تھے یعنی ان کے لیڈرز یعنی شر میں جو لوگوں کے لیڈر اور سردار ہوں گے پھر ہم ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم میں پہلے داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں وَإِمِّنْكُمِ اللَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمٍ مَقْدِيَا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا جہنم پر سے گزرنا ہو کیونکہ جنت کا راستہ جاتا ہی جہنم کے اوپر سے ہے اس پل سے گزرتا ہے یہ ایک قطعی تہشدہ بات ہے جسے پورا کرنا آپ کے رب کے ذمہ ہے عبداللہ بن مسود اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان جہنم سے گزریں گے جہنم کے اوپر سے پھر بعد میں اپنے آمال کے مطابق وہاں سے نکلیں گے یعنی کوئی تیز نکلے گا کوئی آستہ آستہ کوئی لڑ کھڑاتا ہوا اور کوئی نیچے گر جائے گا اور پھر وہاں سے نکالا جائے گا عبداللہ بن رواحہ اپنا سر اپنی بیوی کی گود میں رکھے وہ رونے لگے تو ان کی بیوی بھی رونے لگی پوچھا تم کیوں رو رہی ہو اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا آپ رو رہے ہیں تو مجھے بھی اللہ تو میں بھی رونے لگی انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا وَإِمِّنْكُمِ اللَّا وَارِ دُحَا مجھے نہیں پتا میں وہاں سے نجات پاؤں گا کہ نہیں کیسے گزروں گا اس پل سے ہم میں سے کتنے لوگوں کا غم ہے یہ کہ میں پل سرات سے کیسے گزروں گی وہ کون سے عمال ہیں جن کو کرنے سے پل سرات آسان ہو جائے گا ابو محسرہ جب اپنے بستر پر سونے لگتے تو کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا پھر وہ نونے لگتے تو پوچھا جاتا کہ آپ کیوں روتے ہیں وہ کہتے ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ ہم جہنم پر وارد ہوں گے لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم وہاں سے نکل بھی آئیں گے کہ نہیں نکلیں گے یعنی اس پل کو پار کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل سرات لائے جائے گا اور جہنم کی پشت پر لاکر رکھا جائے گا ہم نے کہا یا رسول اللہ پل سرات کیا ہے آپ نے فرمایا فسلنے اور گرنے کی جگہ اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں جو چوڑے ہیں اور ایسے ٹیڑے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں جنہیں سعدان کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل سرات نصب کیا جائے گا جو اس طرح کی دھار کی طرح ہوگا اسے تلوار کی ہوتی ہے تو فرشتے پوچھیں گے اللہ تعالی یہ تو کس کو عبور کروائے گا اللہ تعالی فرمائیں گے میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا پار کراؤں گا وہ کہیں گے تو پاک ہے ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسی کرنے کا حق تھا ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھ تک ہی حدیث پہنچی کہ پل سرات بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا اور اس کے دونوں طرف لوئے کی کنڈیاں ہیں اور پل سرات سے گزرنے کی رفتار آمال کے مطابق ہوگی وہاں آمال کام آئیں گے کوئی کسی کے کام نہ آئے گا حضرت عائشہ نے جب پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہمیں آپ وہاں یاد رکھیں گے تو آپ نے فرمایا تین جگہوں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا اور ان میں سے ایک مقام پل سرات سے گزرنا ہے اور پھر یہاں اللہ تعالی کیا فرماتے کہ متقی لوگوں کو اس سے بچا لیا جائے گا وہاں کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گزریں گے کچھ چلتے ہوئے کچھ گسٹتے ہوئے کچھ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے تو متقی لوگ جو جتنا اللہ سے ڈرتا اور نیک کام کرتا ہے اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائے گا پھر ہم پرہیزگاروں کو تو جہنم سے نجات دیں گے مگر ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کس کی حالت بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے دارِ ارغم اچھا ہے یا دارِ ندوہ اچھا ہے ان کو اپنی مجلس پر بڑا فخر تھا اپنی اسمبلی کی جگہ پر حالانکہ ہم ان سے پہلے کئی ایسی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوقت کے لحاظ سے ان سے بہتر تھی تو یاد رکھیے اچھے لباس اور اچھے رہنسین کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں اللہ سبحانو تعالی جسموں اور شکلوں کو نہیں دیکھتا اللہ سبحانو تعالی انسان کے دل کو دیکھتا ہے کہ اس پر تقویٰ کتنا ہے اور عامال کو دیکھتا ہے کہ یہ کر کے کیا لائے ہیں آپ ان سے کہیے جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہو تو اللہ تعالی اسے تو اللہ تعالی اسے ایک مدت تک ڈھیل دیے جاتے ہیں تاکہ یہ لوگ وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے خواہ یہ عذابِ الہی ہو یا قیامت ہو اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے اور جو لوگ راہِ راست پر چلتے ہیں اللہ انہیں مزید ہدایت عطا کرتے ہیں نیکی کے رستے پر چلنے کا نتیجہ آگے نیکیوں سے ملاقات ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک سواب اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہیں وَالْبَاقِيَاتُ السَّالِحَاتُ خَيْرٌ اِنْدَ رَبِّكَ سَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدَّا تو یاد رکھئے ہر شخص علم یا نیک عمل کے لیے جو کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کے بدلے اس کو ایک اور نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ باقیات اس صالحات کیا ہیں سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ بھلا آپ نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دیا جائے گا کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے لکھ رہیں گے اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے عذاب میں مزید اضافہ کریں گے اور جن باتوں کے متعلق یہ کہہ رہا ہے مال اور اولاد ان کے وارث تو ہم ہوں گے اور یہ اکیلہ ہی ہمارے پاس ہوگا اور یہ اکیلہ ہی ہمارے پاس آئے گا یعنی مال اور اولاد سب پیچھے رہ جاتا ہے انسان اکیلہ رب کے حضور حاضر ہوتا ہے اور قیامت کے دن بھی یعنی قبر میں بھی اکیلہ جاتا ہے اور آخرت میں بھی اکیلہ اٹھے گا وَيَأْتِيْنَا فَرْدَا نیزن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار بنے ایسا ہرگز نہ ہوگا وہ معبود تو ان کی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے بلکہ الٹا ان کے مخالف بن جائیں گے تو جو غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے وہ بے آر و مددگاری رہتا ہے آپ دیکھتے نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں ہر وقت مخالفت حق پر اکساتے رہتے ہیں یعنی خواہشات میں مبتلا کرتے رہتے ہیں فساد کی راہیں دکھاتے ہیں سو آپ ان پر نزولِ عذاب کے لئے جلدی نہ کیجئے ہم ان کی گنتی کے دن شمار کر رہے ہیں جس دن ہم پرہیزگاروں کو اکٹھا کریں گے کہ وہ رحمان کے مہمان بنیں اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے اس دن کوئی بھی کسی سے سفارش نہ کر سکے گا کسی کی سفارش نہ کر سکے گا مگر جس نے مگر جس نے اللہ سے اہد لیا ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے یہ تو اتنی بری بات ہے جو تم گھر لائے ہو جس سے ابھی آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھڑام سے گر پڑے یعنی شرک جو ہے اس سے ساری مخلوقات ڈرتی ہیں اور کافتی ہیں اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لئے اولاد کا دعویٰ کیا حالانکہ رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب رحمان کے حضور غلام بن کر آئیں گے رحمان نے ان سب چیزوں کا ریکارڈ رکھا ہے اور ان کی پوری گنتی کر رکھی ہے یہ سب قیامت کے دن اس کے حضور تنہ تنہا حاضر ہوں گے یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کر رہے ہیں انقریب اللہ تعالیٰ ان کے لئے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے تو مومنوں کی آپس کی محبت اللہ کا انام ہے یعنی اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور مومن بندے بھی ان سے محبت کرتے ہیں یعنی نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں حرم بن حیان کہتے ہیں جو بندہ اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرح متوجہ ہو جائے تو اللہ مومنوں کے دلوں کو اس کی طرح متوجہ کر دیتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے مومنین کی محبت عطا کر دیتا ہے اور وہ مشہور حدیث جبریل تو آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو تو جبریل حاملینِ عرش میں اس کا چرچہ کرتے ہیں تو آسمان والے حاملینِ عرش کی ملی چلی آوازوں کا شور سنتے ہیں تو ساتھ میں آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں پھر ہر ایک آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ محبت دنیا میں آ جاتی ہے آسمانِ دنیا تک آ جاتی ہے پھر اس کا ذکر زمین پر اتر آتا ہے پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ کسی بندے کو لوگوں کی محبت نصیب ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے پس اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا تاکہ آپ اس سے پرہزگاروں کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو قوم کو ڈرائیں بحث کرنے والوں کو ہم ان سے پہلے کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں کیا آپ ان میں سے کسی کا نشان پاتے ہیں یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی آپ کو سنائی دیتی ہیں سب بوجھ کے رہ گئے ہیں سورة تاہا تاہا ما انزلنا علیکل قرآن لتشقا تاہا ہم نے یہ آپ پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑ جائیں اللہ تذکر تلیم یخشا یہ تو ہر اس شخص کے لئے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے جس سے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے نصیحت وہ ہوتی ہے جسے سن کر دل نرم ہو جائے اور انسان اللہ کے حکم پر عمل کرنے لگے اور ڈرنے والے یہ نصیحت قبول کرتے ہیں یہ اس رب کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا رحمان اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کی انتہائی گہرائی میں ہیں سب چیزوں کا وہی مالک ہے اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی خفی تر بات کو جانتا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اس کے سارے ہی نام اچھے ہیں لَهُ الْأَسْمَا الْحُسْنَا اور کیا آپ کو موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو یہ مصر سے واپسی پر پیش آیا تھا یہ واقعہ مصر سے واپسی پر پیش آیا تھا کہا ٹھہرو مجھے آگ نظر آئی ہے شاید میں وہاں سے آپ کے لئے کوئی انگارہ لاسکوں یا مجھے وہاں سے راہ کا ہی پتا چل جائے جب وہ وہاں پہنچے تو اسے آواز آئی اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں اس وقت تم توا کے مقدس میدان میں ہو لہٰذا جوتے اتار لو اور میں نے تمہیں نبوت کے لئے چن لیا ہے لہٰذا جو وہی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو بے شک میں ہی ہوں اللہ میرے سوا کوئی الہ نہیں لہٰذا میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لئے نماز خائم کرو یہ تھا پہلا پیغام جو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے بعد دیا گیا اللہ ہی کی عبادت اور ہر پیغمبر نے پھر اپنی قوم کو یہی میسج دیا اور نماز کی اہمیت بھی یہاں سے پتا چلتی ہے کہ عبادت میں سب سے پہلی عبادت توحید کے بعد نماز کا خائم کرنا ہے قیامت یقیناً آنے والی ہے میں اسے ظاہر کرنے ہی والا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کا بدلہ پائے یہ ہے مقصد قیامت آنے کا لہٰذا جو شخص قیامت پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ تمہیں قیامت کے ذکر سے روک نہ دے ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اب دیکھئے کہ لوگوں کو خیامت کا تذکر پسند نہیں موت کا ذکر پسند نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یہ باتیں روز نہ کیا کرو نہیں یہ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں اپنے اولاد سے بھی گھر والا سے بھی وہ کتاب نے آپ کو سنانے کی کہ یہ تو یقینی حقیقت ہے اور اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے وہ لاتھی تھی اسا تھا موسیٰ کا جس کے بارے میں اللہ تعالی نے کچھ موسیٰ نے جواب دیا یہ میری لاتھی ہے میں اس پر ٹیل لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے گھاڑتا ہوں علاوہ عزی میرے یہ اس میں اور بھی کئی فوائد ہیں اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو وہ فائدہ بتایا اللہ تعالی نے کہا ہکم آگیا لیچے پھینگو اور اس میں حکمت تھی پھر جب موسیٰ نے اسے زمین پر پھینکا تو یہ دم غصام بن کر دوڑنے لگا اللہ تعالی نے فرمایا اسے پکڑو اور ڈرو نہیں ہم جل ہی سے اس کی پہلی حالت پر لے آئیں گے اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ یہ بغیر کسی تکلیف پر چمکتا ہوا نکلے گا یہ دوسری نشانی ہے یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلانے والے ہیں ابھی تو آغاز ہے اب تم فیرون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب شرح لی صدری اے میرے رب میرا سینہ کھول دے جب سینہ کھل جاتا ہے شرح صدر ہو جاتا ہے تو حق قبول کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے یعنی صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ ٹیکس مجھے سمجھ آجے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے میرے یقین میں اضافہ ہو میرے ایمان میں اضافہ ہو اور میری بزدلی ختم ہو میرا اللہ پر بھروسہ زیادہ ہو اور میں یہ جو کام جو بھی کوئی کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ بہترین طریقے سے کر سکیں چاہے آپ کو یہ رشتہ ہی لینے جا رہے ہو تو رب شرح لی صدری یا اللہ میرا سینہ کھول دے مجھے صحیح بات سجا دے یسر لی امری یفقہ ہو کولی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ان دوسروں کو سمجھ آجے بہت دفعہ مس کمیونکیشن لیک آف انڈرسٹیننگ فساد کا باعث بن جاتی آپ کچھ کہہ رہے ہیں دوسرا کچھ اور سمجھ رہے ہیں آپ بات شروعی کر رہے ہیں دوسرا بھڑک کے اٹھ رہے ہیں بھئی کیا ہو گیا ابھی تو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے کے انداز میں کوئی ایسی چیز ہو جس سے دوسرا اوفینڈ ہو گیا ہو تو دوسرا اس کو اپنے لئے اوفینڈ سمجھ رہا ہو تو انسان کو ہر موقع پر یہ دعا بڑا فائدہ دیتی ہے وَيَسِّرْ لِي امری اور میرے لئے میرا کام آسان بنا دے وَحْلُ الْعُقْدَتَ مِنْ لِسَانِي اور میری زبان سے لکنت کی گرہ کھول دے جو موسیٰ علیہ السلام کو لاحق تھی يَفْقَهُ قَوْلِي تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَحْلِي اور میرے لئے میرے خاندان میں سے ایک مددگار مقرر کر دے حارون اخی حارون کو جو میرا بھائی ہے اشدد بھی ازری اس سے میری کمر کو مضبوط کر وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي اور اسے میرے کام میں شریک کر یہ ہے شرح صدر کہ دوسروں کو کام میں شریک کر لینا دوسروں سے کام لے لینا دوسروں کو اپنا مددگار بنا لینا كَيْنُ سَبِّحَكَ كَثِيرًا تاکہ ہم تیری تسبیح بیان کریں وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا اور خوب خوب تیرا ذکر کریں اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَسِيرًا بِلَا شُبَا تُو حرآن ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہیں دے دیا گیا ساری دعائیں قبول ہو گئیں سبحان اللہ اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے تمہاری ماں کی طرف اشارہ کیا جو وحی کے ذریعے کیا جاتا یعنی خفیہ اشارہ کیا جو کسی کو نہیں پتا چلا صرف انہی تک بات پہنچی کہ تم اس بچے موسیٰ کو صندوق میں رکھو پھر اس صندوق کو دریاں میں ڈال دو دریاں اس صندوق کو ساحل پہ پھینک دے گا جسے میرا اور موسیٰ کا دشمن اٹھا لے گا پھر اے امی موسیٰ پھر اے موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی کہ جو کئی تمہیں دیکھے پیار کرنے لگے اور یہ اس لیے کیا کہ میری نگرانی میں تمہاری پرورش ہو تیری دشمن بھی تجھ سے محبت کریں جب تمہاری بہن لب ساحل تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی موسیٰ پانی میں تھے اور بہن کنارے پر اور جب فیران نے صندوق اٹھا لیا تو انہیں کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسے شخص کا پتہ دوں جو اس بچے کی ٹھیک طرح پرورش کر سکے پھر ہم نے تمہاری ماں کے پاس تمہیں لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھیں تھنڈی کرے اور غم زدہ نہ رہے اس کا غم دور کر دیا نیس تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجاہت دی یعنی وہ گلٹ اس سے نکال دیا پھر تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا پفتننا کا فتونہ یعنی اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام آٹھ دس سال مدین میں رہے وکریاں چراتے رہے تو یہ سارے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات اللہ تعالیٰ بیان کرنے ہیں کہ کہاں کہاں سے وہ گزرے ہمارے لئے ایک سبق ہے نا اس میں کہ کچھ پانے کے لئے انسان کو زندگی کے کن پک ڈنڈیوں پر چلنا پڑ راستے میں کیسے کیسے لوگ ملتے ہیں کیسے کیسے حادثے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طرح بچاتا چلا جاتا ہے انسان کو پھر تم کئی سال مدین والوں کے ہاں رہے پھر اب تم اے موسیٰ تقدیر کے مطابق ٹھیک وقت پر یہاں آ گئے یہ وقت مقرر تھا تمہاری نبوت کے لئے اللہ سے ملاقات کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کے لئے وَسْتَنَعَتُكَ لِنَفْسِي اور میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا اللہ ہمیں بھی اپنے کام کا بنا لے لیکن آپ دیکھئے کہ جب اللہ کام کا بناتا ہے تو بعض وقت ٹھکائی بھی ہوتی ہے یعنی مشکلیں بھی پیش آتی ہیں لیکن ان پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے لیکن یہ کہ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اللہ چن لے اب تم اور تمہارا بھائی دونوں میرے مجزات لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا کام کرو لیکن ساتھ ذکر نہیں چوڑنا کیونکہ فیرون کے پاس بھیجا جا رہا تھا ہاں فیرون کے ہاں جاؤ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے دیکھو اسے نرمی سے بات کہنا شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے فیرون کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنا تو پھر عام انسان سے کیسے بات کرنی چاہیے ہم سب کو پولائٹلی آرام سے مشکل سے مشکل بات بھی تو احرام سے کریں کیونکہ نرم گفتگو جو ہے وہ صدقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی سے حصہ دیا گیا تو یقیناً اس کو دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی سے نواز دیا گیا اور نرم گفتگو کے بدلے جنت میں خوبصورت بالا خانے ملیں گے دونوں نے عرص کیا اے رب ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کریں یا مزید سرکشی اختیار کریں اللہ تعالی نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں لہذا اس کے پاس جاؤ اور اسے کہنا ہم تیرے رب کے رسول ہیں لہذا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لئے چھوڑ دو اور انہیں تکلیف نہ دو ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں وَسَّلَامُ عَلَى مَنِ تَبَعَ الْحُدَى اور جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس کے لئے سلامتی ہے ہماری طرف وحی کی گئی کہ جو شخص اسے جھٹلائے گا اور مو موڑے گا اس کے لئے یقیناً عذاب ہے پھر ان نے جواب دیا موسیٰ تمہارا رب کون ہے موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت خاص عطا کی پھر اس کی رہنمائی کی پھر ان نے کہا تو پھر جو نسلیں گزر چکی ہیں وہ کس حال میں ہیں موسیٰ نے جواب دیا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے میرا رب نہ چکتا ہے اور نہ بھولتا ہے وہی جس نے تمہارے لئے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا پھر اس بارش سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ اس طریقے کار میں اہل اقل کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے غرض ہم نے فرعون کو اپنی نشانیاں دکھائیں مگر وہ انہیں جھٹلاتا رہا اور کوئی بات تسلیم نہ کی موسیٰ سے کہنے لگا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے نکال دیں سو ہم بھی اس قسم کا جادو لاتے ہیں لہٰذا اپنے اور ہمارے درمیان مقابلے کے لئے ایک وقت مقرر کر لو جس کی خلاف برزی نہ تم کرو نہ ہم کریں اور اس جگہ پہنچنا دونوں کے لئے یقصہ ہو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اچھا یہ وعدہ اہد کا دن ہے اور لوگ چاشت کے وقت جمع ہوں گے یعنی ان کا بڑا دن تھا چنانچہ فرون لوٹ گیا اور اپنے سارے ہتھکنڈے جمع کیا اور مقابلے پہ آ گیا اس وقت موسیٰ نے لوگوں سے کہا افسوس تم پر اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں نہ لگاؤ ورنہ عذاب سے وہ تمہیں غارت کر دے گا کیونکہ جس نے بھی جھوٹ گھڑا ناکام ہی رہا پھر اس معاملے میں وہ آل فرون آپس میں جھگڑنے لگے اور خفیہ مشورہ کرنے لگے آخر کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں جادوگر ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارا مثالی طریقے زندگی ختم کر دیں لہٰذا اپنی سب تدبیریں اکٹھی کرو اور متحد ہو کر مقابلے میں آؤ اور سمجھ لو کہ جو آج غالب رہا وہ جیت گیا پھر موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ تم ڈالتے ہو یا پہلے ہم ڈالیں موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو پھر ان کے جادو کے اثر سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی رسیاں اور لاتھیاں یک دم دوڑنے لگی ہیں یہ دیکھ کر موسیٰ اپنے دل میں ڈر گئے ہم نے وحی کی اسے کہا مت درو غالب تم ہی رہو گے اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہیں اور جو کچھ تمہارے دائے ہاتھ میں ہیں اسے پھینک دو جو کچھ ان جادوگروں نے بنا رکھا ہے وہ سب کچھ ہڑپ کر جائے گا یعنی اسا پھینک دو انہوں نے تو صرف جادو کی فریبکاری ہی بنائی ہے اور جادوگر جہاں بھی ہوں کامیاب نہیں جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتے یہ بھی جادو کے توڑ کے لئے بہترین آیت ہے اور جادوگر جہاں سے بھی آئے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے بھی ہر طرف سے یہ کافی ہے اللہ کی بدد تو اگر انسان کو کوئی ایسی تکلیف ہو تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اللہ پر توقع کرے شرعی وضائف اور اور آراد اذکار پڑھے اور جادوگروں کے شر سے اللہ کی پناہ ہمیں اپنے آپ کو دے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدَا چنانچہ یہ منظر دیکھ کر جادوگر بے سختہ سجدے میں گر پڑے کہنے لگے ہم حارون اور موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لے آئے پھر آن بول اٹھا تو میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے یقیناً موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور خجور کے تنوں میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا اور تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں ہم دونوں میں سے کس کی سزا شدید تر اور دیر پا ہے یعنی موسیٰ کی یا پیرون کی جادو کر کہنے لگے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں ان پر ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دے سکتے لہٰذا جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لے تو تو بس اس دنیا کی زندگی کا ہی خاتمہ کر سکتا ہے تو اہل ایمان جو ہیں وہ دوسروں کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں جب وہ کوئی نیک کام کرنے کو نکلیں اور نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتے ہیں کیونکہ بعض وقت لوگ آپ کو ڈرانے لگتے ہیں کہ اگر یہ کام کیا تو تمہارا نقصان ہو جائے گا یعنی مسئلہ اگر آپ نے کسی قبر والے کی منت مانی ہوئی ہے کہ اس کی قبر پر چڑھاوا چڑھائیں گے اور پھر نہیں چڑھایا تو لوگ کہتے دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے ایسی دھمکیوں سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے اور نہ ایسی باتوں سے کبھی خوف کھارا چاہیے بلا شبہ ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائے ماف کر دے اور وہ جادو بھی جس پر تُو نے ہمیں مجبور کر دیا تھا اور اللہ ہی بہتر اور صدا باقی رہنے والا ہے یعنی اب ان کو فوراً احساس ہو جاتا کہ جادو کرنا ایک گناہ کا کام تھا تو اس پر بھی توبہ کرنے لگتے ہیں بات یہ ہے کہ جو شخص مجرم بن کر اپنے رب کے پاس آئے گا اس کے لئے جہنم ہے یعنی توبہ نہیں کی کفر پر رہا یا گناہوں کے اندر لطپت رہا اور ایسے ہی دنیا سے چلا گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا جس میں نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا وہاں زندگی زندگی نہیں اور موت موت نہیں اور جو مومن بن کر آئے اور اس نے نیک عمال بھی کیے ہوں تو ایسے ہی لوگوں کے لئے بلند درجات ہیں ایمان اور عملِ صالح اور صدہ بہار باغات جن میں نہریں وہرے ہی ہوگی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ اس شخص کے لئے جزا ہے جو گناہوں سے پاک رہا ذالک جزاؤ منتزکہ جو تذکیہ کے طریقے پر عمل پیرا رہا جو اپنے گناہوں کو ساتھ ساتھ صاف کرتا رہا کہتے ہیں کہ سارے بنی آدم خطاکار ہیں اور بہترین خطاکار کون ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو رات و رات لے کر نکل جاؤ پھر ان کے لئے سمندر میں خوشک راستہ بناو تمہیں نہ تو تعاقب کا خوف ہو اور نہ ڈوب جانے کا ڈر ہو پھر خوف پھر فیرون نے اپنے لاؤل اشکر سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر نے انہیں یوں ڈھاپ لیا جیسے ڈھاپنے کا حق تھا پوری طرح پانی کے نیچے آگئے سارے ہیں اور فیرون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا سیدھی راہ نہ دکھائی کیونکہ انجام اچھا نہیں ہوا مظاہر دیکھنے میں تو وہ بہت بڑا یعنی کہ اس نے بہت تعمیرات کی تھی اور ملک کو بہت ترقی دی تھی دنیاوی اعتبار سے وہ ایک بڑا کامیاب بادشاہ تھا لیکن انجام کے اعتبار سے نہیں تو ہر وہ کام جس کا انجام اچھا نہ ہو وہ اچھا نہیں ہوتا چاہے بظاہر وہ کتنا ہی چمکدار کیوں نہ نظر آ رہا ہو بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ لگے اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تور کی نائی جانب تمہیں کتاب دینے کا وعدہ دیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا اور کہا کہ ہم نے جو پاکیزہ چیزوں کا تمہیں رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غزب نازل ہوگا اور جس پر میرا غزب اترا وہ گر کر ہی رہا وہ گر کر ہی رہا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَعْبَ وَآمَنَ وَأَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ حَتَدَى اور جو شخص توبہ کرے ایمان لائے اچھے عمل کرے اور سیدھے رستے پر گامزن رہے تو اسے میں یقیناً بہت درگزر کرنے والا ہوں تو اس سے یقیناً میں بہت درگزر کرنے والا ہوں اور اے موسیٰ کونسی چیز تمہیں اپنی قوم سے یہاں پہلے لے آئی اے موسیٰ کونسی چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئی یعنی تم نے اجلت کیوں کی موسیٰ نے ارس کیا وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے تیرے حضور آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے تو تاجیل جو ہوتی ہے اجلت جو ہوتی ہے ویسے پسندیدہ نہیں لیکن نیک کاموں کی طرف جلدی کرنا اللہ کی رضاوندی کی طرف آگے بڑھ جانا دوسروں سے یہ قابل تعریف چیز ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا چنانچہ موسیٰ رنج کے مارے غصے سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور ان سے کہا اے میری قوم تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کیا یہ زمانہ تم پر لمبا ہو گیا تھا یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غزم نازل ہو لہذا تم نے میرے وعدے کی خلاورزی کی وہ کہنے لگے ہم نے کچھ اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاورزی نہیں کی بلکہ قبطی قوم کے زیورات ہم پر لاد دیے گئے تھے جنہیں ہم نے آگ میں ڈال دیا تھا پھر اس طرح سامری نے بھی زیور آگ میں ڈال دیا پھر وہ اس دھلے ہوئے سونے سے ایک بچڑے کا جسم بنا لیا جس سے بیل کی آواز نکلتی تھی وہ لوگ کہنے لگے تمہارا اور موسیٰ کا الہ تو یہی ہے موسیٰ تو بھول گئے یعنی جو تور پہ چلے گئے کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نہ تو وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نہ تو وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے اور اس سے پیشتر حارون انہیں یہ کہہ چکے تھے کہ اس بچڑے کے جسم سے تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے بلا شبا تمہارا رب رحمان ہی ہے وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَتَّبِعُونِ لہٰذا میری پیر بھی کرو وَأَتِعُوا اَمْرِ اور میرے حکم کی اطاعت کرو وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتا ہم تو اسی کی پرورش کرتے رہیں گے یعنی اسی بچڑے کی جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو حارون سے کہا حارون جب تم انہیں گمراہ ہوتے دیکھ رہے تھے تو انہیں منع کرنے سے کس بات نے تمہیں روکے رکھا کہ تم لوگ میری پیر بھی نہ کرو کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی حارون نے جواب دیا اے میری ماں جائے بہا بھائی اے میری ماں جائے بھائی یعنی پیار سے میری داڑی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو میری داڑی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم آ کر یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ رکھا تو یہاں چکے موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے تو حارون علیہ السلام بڑے پیار سے ان سے بات کرتے ہیں اور پیار سے ان کو سمجھاتے ہیں اور دوسری یہ بات پتا چلتی ہے کہ حارون علیہ السلام کے اندر بھی بڑی حکمت تھی فتن فساد سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آ کر ہی فیصلہ کر لیں گے میں ابھی اس معاملے کو ایسے ہی رہنے دیتا ہوں سمجھایا ضرور لیکن سختی نہ کی پھر موسیٰ نے سامری کی طرح متوجہ ہو کر کہا بتاؤ سامری تمہارا کیا معاملہ ہے سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں کو نظر نہ آئی چنانچہ میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹی اٹھا لی پھر اس بچڑے کے جسم میں اس کو ڈال دیا میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سمجھایا تھا میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سمجھایا تھا موسیٰ نے اسے کہا جاؤ تمہارے لئے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ دوسروں سے کہتے رہو گے کہ مجھے نہ چھونا لا مصاس لا مصاس اور تمہارے لئے عذاب کا ایک وقت ہے جو تجھ سے کبھی نہیں ٹل سکتا اور اپنے الہ کی طرف تو دیکھ جس کے آگے تو موتقف رہتا تھا کہ ہم اسے کیسے جلا ڈالتے ہیں پھر اس کی راہ کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے کہ سامری کو سزا دی جا رہی ہے اور وہ سزا موت تک کے لیے کہ وہ اس طرح کے پاگلپن کی حرکتیں کرے کہ کسی کو اپنے قریب نہ آنے دے اور پھر یہ کہ بچڑے کو صرف بچڑا جو تھا وہ سونے کا تھا زیورات کا تھا شاہت ہے تو وہ کسی دنیا بھی فائدے کے لیے رکھ دیتے لیکن اب اس کے ساتھ ایک الہ کا تک کانسپٹ وابستہ ہو گیا تھا لہٰذا اس کو جلانے کی بات کی گئی تمہارا الہ تو صرف اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں جس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے یاد رکھئے اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ سے زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہیں اے نبی اسی طرح ہم گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں نیز ہم نے اپنے ہاں سے آپ کو ذکر یعنی قرآن عطا کیا ہے جو شخص اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوج اٹھائے ہوئے ہوگا کس سے اعراض آئیے اور اعراض کیا ہوتا ہے مو مورنا مو مورنا کیا ہوتا ہے اس چیز کو دیکھنا ہی نہیں اس کو اٹھانا ہی نہیں اس کو کھولنا ہی نہیں اس کو پڑھنا ہی نہیں اس کو سمجھنا ہی نہیں اس پر عمل ہی نہیں کرنا اسے آگے پڑھانا ہی نہیں گویا وہ چیز زندگی میں اگزسٹ ہی نہ کرتی ہو تو قرآن سے اعراض جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے جو قرآن سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوج اٹھائے ہوئے ہوگا وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے اور قیامت کے دن ایسا بوج اٹھانا کتنا برا ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا ہم اس دن مجرموں کو اکٹھا کریں گے تو دہشت کے مارے وہ نیلگو ہو رہے ہوں گے وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ اِذِنْ زُرْقَ دنیا میں ہاتھ کم نیلے ہونے لگتے ہیں بعض وقت آپ دیکھیں نی بچوں کے چہرے بلکل نیلے ہو جاتے روکے کیا ہوتا ہے غم اور تکلیف کی شدت سے تو یہاں پر مجرموں کو جب اٹھایا جائے گا تو غم اور غصے کی وجہ سے ان کے چہرے جو ہیں وہ نیلے ہو رہے ہوں گے وہاں بس میں چھپکے چھپکے کہیں گے کہ ہم دنیا سے یہی کوئی دس دن ٹھہرے ہوں دنیا میں بس اتنے ہی ٹھہر کے آئیں ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے جبکہ ان میں سے بہتر رائے والا یہ کہے گا کہ تم بس دنیا میں ایک ہی دن ٹھہرے تھے یاد رکھئے کہ قیامت کے دن قیامت کے دن انسان کو دنیا کی زندگی بہت چھوٹی معلوم ہوگی یہ اتنی لمبی لمبی زندگیاں ساٹھ سال ستر سال سو سال وہاں جاکہ انسان کہے گا دن یا دن کا کچھ حصہ کوئی کہے گا دس دن کوئی کہے گا ایک دن یوم ینفق فی السوری ونحشر المجرمین یوم اذن زرقا یتخافتون بینہم اللہ بستم اللہ عشرا نحن آلم بما یقولون ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے جبکہ ان میں سے بہتر رائے والا یہ کہے گا کہ تم تو بس دنیا میں ایک ہی دن ٹھہرے ایک ہی دن اللہ اکبر ایک دن کے لئے کتنی محنت کر رہے ہیں ہم اور آخرت جو ہمیشہ کے لئے ہے اس کے لئے کیا بھیج رہے ہیں آگے لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کو ان کا کیا بنے گا آپ ان سے کہیے میرا رب انہیں دھول بنا کے اڑا دے گا کوئی حمالیا اور ماؤنٹ ایوریسٹ اور یہ سارے غبار بن کے اڑ جائیں گے اور زمین کو ایسا صاف میدان بنا دے گا کہ آپ اس میں کوئی نشیب و فراز نہ دیکھیں گے بلکل پلین میدان اس دن پکارنے والے کے پیچھے اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے بولیں گے کوئی اس سے انحراف نہ کر سکے گا اور رحمان کے آگے سب آوازیں دب جائیں گی اور ہلکی سی آواز کے سوا تو کچھ سن نہ سکے گا اس دن سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے ہر کوئی اٹھ کے سفارش نہیں کرنے لگے گا اور اگر کوئی دنیا میں کہے کر لو جو کرنا ہے قیامت کے دن میں تمہاری سفارش کر دوں گا تو اس بات کو سرہ سر جھوٹ سمجھئے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا اللہ کے اذن کے بغیر اور وہ مخصوص لوگوں کو دیا جائے گا اذن وہ لوگوں کا اگلا پچھلا حال سب کچھ جانتا ہے لیکن دوسرے لوگ اسے نہیں جان سکتے یعنی اللہ جانتا ہے جو ہمارے آگے جو پیچھے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں سب چہرے اس دن زندہ پائندہ ہستی کے سامنے جھک جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہوا اور جو شخص نیک عمال کرے اور وہ مومن ہو تو اسے بے انصافی یا حق تلفی کا ڈر نہ ہو یعنی ڈر ہی نہیں ہوگا اس میں ظلم نہیں کیا جائے گا اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور ترہ ترہ سے وعید بیان کیے تاکہ لوگ پریزگاری اختیار کریں یا ان میں غور و فکر کی عادت پیدا ہو تو قرآن کے عربی میں آنے کا مقصد کیا ہے اس لیے کہ لوگ غور و فکر کر سکیں اور ان کے اندر پریزگاری پیدا ہو کیونکہ عربی کے الفاظ دل پر عجب طرح اثر کرتے ہیں فتعال اللہ الملک الحق پس اللہ بادشاہ حقیقی بلند شان والا ہے پس اللہ ہی بادشاہ حقیقی بلند شان والا ہے اور قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے اسے پڑھنے میں جلدی نہ کیجئے اور دعا کیجئے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا کہ اے میرے رب مجھے مزید علم اتا کر ابن مسود جب بھی یہ دعا پڑھتے تو دعا کرتے اللہم زِدْنِ عِلْمًا وَإِمَانًا وَيَقِينًا اے اللہ میرے علم ایمان اور یقین میں اضافہ فرما اسی طرح یعنی ہمیں علم میں بھی اضافہ مانگنا چاہیے ایمان میں بھی یقین میں بھی اور فہم میں بھی امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بعض وقت میں نے ایک ایک آیت پر سو سو تفاصیل کا مطالعہ کیا پھر میں اللہ سے فہم کی دعا کرتا اور کہتا یا معلم آدم وِبْرَاہِيم اَلِّمْنِ اے آدم اور ابراہیم کو تعلیم دینے والے مجھے بھی تعلیم دے انہوں نے کبھی بھی اپنے علم پر غرور نہیں کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم منفانی بما علمتنی وَأَلِّمْنِ مَا يَنْفَعُنِي وَرْزُقْنِي عِلْمًا تَنْفَعُنِي بِهِ اے اللہ تو مجھے جو علم نصیب فرمائے اس سے مجھے فائدہ پہنچا اور مجھے وہ علم دے جو مجھے فائدہ دے اور مجھے ایسا علم دے جس کے ذریعے میں فائدہ اٹھا سکوں کتنی خوبصورت دعا ہے اور اس سے پہلے ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا ایسا عظم نہ پایا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے اسے سجدہ کیا مگر اس نے حکم نہ مانا لہذا ہم نے آدم سے کہا یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے یہ خیال رکھنا کہ وہ کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے پھر تم مسئیبت میں نہ پڑ جاؤ یہاں تو نہ تمہیں بھوک ستاتی ہے نہ نگے رہتے ہو نہ پیاس لگتی ہے نہ دھوپ ہوتی ہے پس شیطان نے آدم کے دل میں بس بسہ ڈالا اور کہا آدم میں تمہیں وہ درخت نہ پتا ہوں جس سے عبدی زندگی اور لا زوال سلطنت حاصل ہوتی ہے اصل میں انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے زندگی یعنی زندگی کا ہونا کہ زندگی زیادہ مل جائے اور اس کے لئے وہ کچھ بھی اسے کرنا پڑے تو کر گزرے تو وہ اس لالش میں آگئے کہ اچھا زیادہ دیر جیئیں گے چلو کوئی نہیں پھل ہی کہنا کھا لیں گے تو اس لئے کبھی بھی انسان لوگوں کی باتوں میں آکے چگری چپڑی باتوں میں آکے کبھی اپنا طرز زندگی نہ بدلے اور خاص طور پر جس چیز کی کوئی جس بات کی کوئی دلیل ہی نہ ہو جس باتوں میں آکے کھا لیا جس سے ان کے سطر کے مقامات ایک دوسرے کے آگے کھل گئے وہ جنت کے پتوں سے انہیں ڈھاکنے لگے اللہ نے ان کو اتنی سمجھ دی تھی کہ ننگے نہیں رہنا اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھول گئے وہ بھٹک گئے پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کیا تو ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت بخشی اللہ تعالی نے فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور شیطان سب یہاں سے نکل جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے زمانت دی کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں محروم نہیں ہوگا پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی اور جو میری آج سے مو موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے استغفر اللہ یہ اللہ کی آج سے مو موڑنے کا نتیجہ ہے ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بھی مرضی کی زندگی گزارنے کے باوجود زندگی گھٹن کا شکار رہے گی نہ اتمنان قلب ہے اور نہ شرح صدر ہے ظاہری خوشحالی ہے مال و دولت ہے ساری نعمتیں ہیں مرضی کا لباس پہنتا ہے مرضی کا کھانا کھاتا ہے مرضی کے ملک میں اور شہر میں رہتا ہے لیکن اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو پریشانی اور حیرت اور شک میں ہی ہمیشہ متردد رہتا ہے تو معیشہ تنزن کا کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے بھی ہے اور قبر کی زندگی سے بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی کیا تمہیں معلوم ہے کہ تنگ حالی کیا ہے انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دو چار ہونا ہے اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس پر نینانوے سام مسلط کر دیے جاتے ہیں کیا تم جانتے ہو وہ سام کیسا ہوتا ہے وہ ستر سام اجدہے ہوتے ہیں اور ہر اجدہے کے ساتھ سر ہوتے ہیں وہ اسے قیامت تک دستے اور نوشتے رہیں گے وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا اللہ تعالیٰ فرمایا گا جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو تم نے انہیں بھلا دیا تھا اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا ہے اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا تو یہاں پر بھلانے سے مراد صرف یہ نہیں کہ کوئی صورت یاد کی اور وہ بھول گئی اس سے مراد دین کو ہی چھوڑ دیا تھا یعنی قرآن پڑھ کے سمجھ کے اللہ کی آیات کو جان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے آپ تشریف لائے آپ نے لوگوں کو پڑھ کے سنایا لوگوں کے سامنے ایمان کی راہیں روشن ہوئی جیسے منافقین تھے روشنی ہوئی اور پھر اس کے بعد بج گئی وہ روشنی انہوں نے اس سے اعراض برتا پیاد رکھئے ہر صاحب قرآن کو چاہیے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اس سے ساری زندگی پڑھتا رہے سمجھتا رہے کیونکہ یہ ایک چراغ کی طرح ہے جو اس زندگی کے راستے میں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ اندھیرے میں ایسا نہ ہو کہ ہم رستہ ہی بدل دیں اور ایک دفعہ جاننا کسی چیز کو کافی نہیں ہوتا ہم سب بھولنے والے ہیں یہاں بھولنے ہی کی تو سزا دی جا رہی ہے قدالکہ آیتیں آئی تھی تم نے بھلا دیا ان کو تو بھولنے کا علاج کیا ہے بار بار پڑھنا پھر پھر پڑھنا اور جو شخص بھی حد سے بڑھ جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان لائے اور جو شخص بھی حد سے بڑھ جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے ہم اسے اسی طرح سزا دیں گے اور آخرت کا عذاب تو شدید اور باقی رہنے والا ہے کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہ ملی کہ ان سے پیشتر ہم کئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے برباد شدہ ٹھکانوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں بلا شبا اس میں اہلِ اقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اور اگر تیرے رب کی بات پہلے سے تیہ شدہ نہ ہوتی اور محلت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ان پر فوری عذاب آنا لازمی تھا لہٰذا جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے کچھ اوقات میں تسبیح کیجئے اور دن کے کناروں پر بھی اس طرح امید ہے کہ آپ خوش رہیں گے پیچھے بھی آیا تھا نا گیت ہمیں معلوم ہے آپ کا سینہ گھڑتا ہے تو آپ تسبیح کیجئے اور سجدہ کیجئے تو یہاں بھی تسبیح کا ذکر ہے یعنی جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو کسرے سے تسبیح کریں خاص طور پر فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے یہ دل کی راحت کا سبب بنتا ہے اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھئے جو ہم نے مختلف طرح کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے لیے دے رکھی ہیں تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں اور آپ کے رب کا رزق ہی بہتر اور پائندہ تر ہے یعنی دنیا کی نعمتیں جو ہیں ان پہ نہ ریجھیں اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پہ ڈٹ جائیے ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے وہ تو ہم خود میں دیتے ہیں اور انجام پریزگاری کا ہی بہتر ہوتا ہے یاد رکھئے خود بھی نماز پڑھنی ہے اور بچوں کو بھی پڑھوانی ہے اور اس کی فکر کرنی ہے ابن مسود کہتے ہیں جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا حساب سوال اور حساب نماز کی حفاظت کرنے والے اللہ کے فضل میں ہوں گے کسی بھی طرح کی پریشانی میں نماز ہی کی طرف لوٹنا چاہیے وَقَالُوُ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی اور اگر ہم انہیں اس سے پیشتر عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے رب تو نے ہمیں تو وہ یہ کہتے کہ ہمارے رب تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم زلیل و رسوہ انہیں سے پہلے تیری آیات کی پیروی کر لیتے قُلْ کُلُمْ مُتَرَبِّسُنْ فَتَرَبَّسُوْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ السِّرَاطِ السَّبِیِ وَمَنِ اَتَدَا آپ ان سے کہیے ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے لہٰذا تم بھی انتظار کرو جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون راہ راست پر ہے اور کون ہدایتی آفتہ ہے وَآخِرِ دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّهَ إِلَّا أَمْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سُبْحَانَ